صلات و سلام علیہ رسول کریم وعوذ باللہ من الشیطان وعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دفعہ ہم نے آیہ نمبر 153 تک دیکھ لیا تھا آج ہم آگے سے آج کے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں ابھی تک جو ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا اس میں یہ مضمون جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ خاص طور پر آیہ نمبر 152 سے اس کا آغاز ہوتا ہے عزوہ اہود کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور یہ عزوہ اہود میں جو زخم آیا جو چوٹ آئی جو اس طرح کی پسپائی اختیار کرنا پڑی اس کی وجبات بیان کی جا رہی ہیں اور اس میں یہ بتایا کہ اللہ صلی اللہ کی ذات نے اپنا جو وعدہ کیا تھا شروع میں وہ کر دکھایا ایسا نہیں کہ وعدہ یعنی جو بات کہی تھی وہ پوری نہیں کی وہ بات پوری کر دی گئی لیکن یہ کہ جو کچھ بھی ہوا یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا اور اس میں تمہاری کمزوری آگئی تھی حتی اذا فشلتم یہ کمزوری آگئی تھی اور اس کے بعد تم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا آپس میں جگڑنا شروع کر دیا اور یہ جگڑنے کی جگہ کونسی ہے یہ وہی ٹیلا ہے یہاں پہ دہر ہے کہ وہاں اہل ایمان کو پچاس حابہ اکرام کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ یہاں سے ہٹنا نہیں خواہ وہ کچھ بھی حالات پیدا ہو جائیں وہاں سے ہٹنا نہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہاں سے لوگ ہٹ گئے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ عصائی تم کا لفظ آیا ہے کہ تم نے اس وقت نافرمانی کی بسوے کیا اور کب کیا جبکہ تم نے فتح دیکھ لی تھی یعنی اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں یہی ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنی ہے تو وہ اس کا آغاز اور اس کے انجام تک وہ سلسلہ جاری و ساری رہے اور یہ کہ وہ انجام بھی پہنچ گیا ایسا نہیں ہے کہ انجام نہیں پہنچا یہ کہ تم نے دیکھ لیا تھا اس کو جو فتح اور کامرانی تھی وہ تم نے دیکھ لی کامیہ بھی تم نے دیکھ لی اور جب یہ کامیہ بھی دیکھ لی جو مخالف فوجیں تھیں وہ پیچھے ہٹ رہی تھی اور اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جب تم نے ابھی ظہرہ کے مکمل طور پر فوج جو دوسری تھی مخالف دشمن فوج تھی وہ مدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹی تھی اور ظہرہ کہ وہ ایک ریٹریٹ جو پیدا ہو گئی تھی ان کے ہاں کھلبلی مچ گئی تھی وہ آپسی کا جو راستہ ڈونڈ رہے تھے اس دران جو تمہارے درمیان ایک طرح کا سستی آئی ہے وہ جو سستی آئی ہے اس پہ ظہرہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ موٹیوز تھے وہ یہ کہ تمہارے اندر کچھ لوگ دنیا جا رہے تھے اور کچھ لوگ تھے جو آخرت جا رہے تھے اور جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا قانون جو ہے قانون عدل جو ہے وہ لازمی طور پر ظہر پذیر ہوتا ہے وہ اپنی جو بقیہ سنتیں ہوتی ہیں یہ سنن ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اگر رسولوں کے دور میں کہیں کمی اور کتاہی ہو جاتی ہے تو وہ فوری طور پر جزا اور سزا کی جو سنت ہے وہ آ پکڑتی ہے وہ جزا اور سزا یہ ہے کہ اللہ کی رسول کی نافرمانی کی گئی اور اس کے ساتھ دنیا کی محبت ہے آخرت کی جو ہے سامنے مطمئن نظر نہیں رکھا گیا یہ وہ صورتحال ہے جس میں پھر جو ہے صحابہ اکرام کی پوری جماعت کو پکڑ لیا گیا پکڑ لیا گیا اور اس میں پھر یہ بتایا گیا کہ لازمی تھا کہ تمہیں ایک آزمائش سے گزارا جائے تمہیں پھر ہم نے ان سے مو مور دیا ان سے مو مور دیا گویا کہ اب وہ جو لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے آپ ان کو پیچھے دکھے رہے تھے ایک طرح کی تمہیں پتہ دیکھ لی تھی اب وہ الٹا تمہارے یعنی اوپر جو ہے نا وہ حملہ آور ہو گئے اور جب یہ صورتحال ہوئی تو یہ کب تک رہی یہ کہا گیا یہ کہ اللہ نے اس کے بعد یہ ساری صورتحوں کو سنبھالا دیا اور افو درگزر سے کام لیا یہ نہیں کہ تمہیں بلکل وہاں ملیہ مٹ کر دیا جائے بلکہ یہ کیا گیا کہ تمہیں موقع دیا گیا کہ تم دوبارہ جو ہے نا اٹھو اور اس کے بعد ان کو دکھے لو اور اپنے آپ کو بچاؤ یہ اس کے لیے نیچے جو نوٹ تھا میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پیشلی دفعہ جو ہے نا یعنی گویا کہ واضح ہو گیا تھا لیکن یہ نائن سیونٹی فائیو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں میں لکھا ہے کہ یعنی گلسی تو تم نے ایسی کی تھی کہ اس پر تمہیں سزا ملتی لیکن اللہ کی انائت ہے کہ اس نے تم کو ماف کر دیا ماف کر دیا یعنی اب وہ درگزر سے کام دیا اور دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے محض ایک ابتلاع سے گزارنے کے بعد سلامتی سے گھروں کو واپس جانے کا موقع فرام کر دیا یہ سلامتی کے ساتھ گھروں کو واپس جانے کا یعنی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن نے اس کے بعد تمہیں قیدی بنایا ہو یا مدینہ پہ چڑھائی کی ہو یا تمہاری خواتین کو وہاں سے جو ہے نا اٹھا کے لے کے ہوں یا تمہارے گھروں کو جا کے لوٹا ہو یا تمہارے جو ہے نا مال موویشی ہوتے ان کو پکڑ لیا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یعنی یہ کہ تمہیں جو ہے نا ایک موقع دیا گیا اس راستے سے نکل لیں گیا اور دوسرا دشمن کو یعنی یہ موقع فرام نہیں کیا گیا کہ وہ مکمل طور پر تمہارا جو ہے نا یہاں پہ صفایہ کر کے جاتے ایسا نہیں ہوا بلکہ اللہ نے جانا درگزر سے کام لیا اب وہ درگزر سے کام لیا اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مسلمانوں کو اس محلے پہ فضل کا معاملہ کرنا چاہتی تھی فضل کا معاملہ کرنا چاہتی تھی انعائت سے یعنی وہ معاملہ کرنا چاہتی تھی اس کا مطلب یہ ہے جب ابتلاہ بھی پیچھے آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابتلاہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انعائت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہوتی ہے جس میں لوگ کی صلاحیتیں نکرتی ہیں وہ لوگ جو ان کے اندر یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آتی ہے اور جو کمی اور کتاہی ہو جاتی ہے اس کو اوورکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب یہ صورتحال جو ان کے ہاں پیدا ہو گئی اور انہوں نے اس کو کنفرنٹ کیا اور اپنے اندر جو کمیاں اور کتاہیاں آگئی تھی اس کو انہوں نے دبا دیا اور دبانے کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھر انہوں نے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کو اپنی فضل سے اور اپنی انہائت سے وہ موقع فرام کیا کہ آپ کو دھرگدر سے ان کو یہ سرہ معاملہ کر دے نہیں گیا یہ جو لفظ آیا تھا لی یبتلی یاکم اس کی پھر اگلی آیا کے اندر جو انہیں وضاحت کی ہے کہ تم آئے پیچھے سے رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہیں بلا رہے تھے پکار رہے تھے بلا رہے تھے اور جبکہ تم پہلی بھی ایک دفعہ ڈی سو بے کر چکے تھے یعنی اسی تم کا پہلے لفظ آیا ہے وہاں بھی تم نافرمانی کر چکے تھے تو یہ دوسری نافرمانی ہوتی ہے تم سے یعنی یہاں پہ یعنی پیغمبر کا بلانا اور میدان جنگ میں بلانا اور اہم موقع پہ بلانا جبکہ سب کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی ہے اور تم نے یہ دوسری نافرمانی کی اور اس کے بعد ہے یعنی اس کے بعد پھر فا کا لفظ آیا فا کا مطلب جو ہوتا ہے نتیجے کے طور پر ہم جیسے انگلش میں کہتے ہیں یعنی پھر یہ چیزیں جو ہے جب مسلسل تم نے رسول کی نافرمانی کی اور اس کے بعد تمہارے اندر بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا دنیا اور آخرت کی محبت اس میں فرق آ گیا تھا دنیا کی محبت بڑھ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر کیا کیا کہ ایک غم کے بعد دوسرا غم یہ ایک غم کے بعد دوسرا غم کیا مطلب یہ ہے کہ پہلے پس پائی اور اس کے بعد یعنی نبی پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہو جانا افواہ پھیل جانا کہ یہ یعنی شہید ہو گئے ہیں قتل ہو گئے ہیں میدان جنگ میں اور زہر ہے کہ اور بھی جانے وہاں پہ جو ہے نہ وہ آئیں یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا یعنی یہ جو موجودہ جو صورتحال تھی اس میں کہ تم جو ہے وہ خزن و ملال کا شکار نہ ہو جاؤ غم کا شکار نہ ہو جاؤ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا تمہارے ہاتھ سے کیا جاتا رہا ظہر ہے فتح جاتی رہی انہوں نے فتح دیکھ لی تھی فتح جاتی رہی فتح دیکھ کے جو ہے نہ اس کے پہ بھی یہ غم ہوتا ہے اس پہ بھی خزن و ملال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہم نے تو فتح حاصل کر لی تھی وَمَا آسَابَكُم اور جو کچھ تمہیں مصیبت پیش آتی ہے مصیبت کیا پیش آئی یہ کہ نئی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں کوئی خزن و ملال نہیں ہونا چاہیے یہ وہ نتیجہ ہے لِيَبْتَلِيَا یعنی آزمائش ہم کیوں کرتے ہیں میدان جنگ میں جس طرح یہ صورتی حال پیدا ہو گئی کہ تمہیں خزن و ملال نہ ہو تمہیں ہرے اندر کو بزدلی نہ پیدا ہو جائے تم صبر سے اور استقامت کے ساتھ جو ہے نہ وہ معاملہ کرو اور کچھ بھی بھلے جو ہے نہ پہاڑ قسم کی مصیبت بھی آ جائے تو پھر بھی تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہمہ وقت جو ہے نہ وہ فرمان جو ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے اندر جو ہے نہ اس لیب تلی یاکم کے نتیجے میں حاصل کرنی تھی جو کہ میں نے کر لی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے عزلی علم میں ہوتا ہے پہلے سے معلوم ہوتا ہے لیکن وہ جب تک لوگوں سے بالفعل جو ہے نہ املاً وہ کروانا دے تب تک اس کے بارے میں ظاہرہ کیا فیصلہ کرنا ہے زمین کے اوپر فیصلہ ہونا ہے تو فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا اس لیے یہ جو چیزیں تمہارے اندر تھیں تمہیں بھی معلوم ہو گیا واضح ہو گیا اور اس کے بعد اگلی آیا ہے جو آج کی آیا ہے آج یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے آیا نمبر 153 کوشہ یہ کیا کریں ظاہرہ کی طب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز اوپر والی کسی آیا کی وضاحت نے تو نہیں آ رہی تو ابھی جو چیز ہم آیا نمبر 152 تھا اس کی وضاحت تھی 153 اب جو اگلی 154 آ رہی ہے یہ کس چیز کی وضاحت ہے یہ وضاحت ہے یہ اس کی وضاحت میں آ رہی ہے یعنی بعد جو 152 ہے وہ کور آیا ہے اس ساری یعنی صورتحال کے اندر جو پیچھے یعنی کہ اللہ طرح کی مدد آئی تم نے جو ہے نا فتح دیکھی اور اس کے بعد ابتلاہ کا موقع پیدا ہو گیا اللہ نے تمہیں بچا لیا اور اس کے بعد کیونکہ یہ کور آیا تھی اب اس کی وضاحت کیا رہی ہے کہ یہ جو ابتلاہ کا موقع تھا وہ کیسے پیدا ہوا وہ ہم نے ابھی دیکھ لیا 153 میں اب اس کے بعد کہ اللہ نے جو ہے نا پھر تمہیں افوت درگزر کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کی وضاحت جو ہے ابھی ہم نے اگلی آیا کے اندر جو ہے نا اس کو دیکھیں گے یہ کیا ہے سم مانزلا علیکم نمبا یہ اس سے رلیٹڈ کو نہیں ہے یہ بہترہ ہے ہم کوئی خواہ کیا ہے یہ بہترہ یہ جو ہم ادا فتا ادا فرشن تمہتر آجا تمہیں پھر یہاں فرشن اس کے دونوں کے ذہل میں دو واقعات ذکر کر رہے ہیں جو جو وہ کیا فرق جہاں وہ فرق واقع ہو دا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کہ اب ہم روایت سے لیں گے چیزیں قرآن شریف کو اس لفظ کو سمجھنے کے لیے اور وہ کونسی جگہ ہے جہاں کہیں گے کہ یہاں روایت پیچھے چلی جائے گی قرآن کی آیت آگیا جائے گی کیونکہ قرآن شریف جو ہے وہ فرقات ہیں یہ تھوڑا سا نازد سفر کے سمجھنے کے لیے آہ نہیں اگر کوئی یہاں مسال آپ کے سہمینے ذہن میں تو وہ تو پھر سامنے رکھیں ہم روایت کو ہر صورت میں لیتے ہیں روایت کو اسی وقت نہیں لیتے جب جہاں قرآن کی بیان کے مخالفت میں آئے یا وہ ایک مختلف چیز بیان کر رہی ہو یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم روایت کو چھوڑ دیتے ہیں روایت کو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ قرآن کی اوپر نہ بیٹھ جائے اصل یہ ہے کہ قرآن ہی کی روشنی میں دیکھیں تو ابھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے میں سمجھ نہیں رہا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ غم من بے آمنین کے معنی ہم دے رہے صحیح یا پھر ادا پشنٹ مہتران لفت ان کے معنی بھی لے رہے جی اور اس کی تقصیر دیانا چاہ رہے اچھا جی جی تو وہ تقصیر تو ہم پوری بیوایت سے اٹھا رہے ہیں جی وہ وہیں سے آ رہی ہے وہاں سے سمجھ بھی آ رہی ہے سمجھ بھی آ رہی ہے تو کیونکہ ادمناک ہو تو تیرا آدمی کہے یا اکھو سا غم ہوگا دی ایسی اس میں کوئی شک نہیں یعنی قرآن مجید کے ساتھ پوری تاریخ بھی آئی ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن اکیلہ آیا ہے یعنی قرآن کو کبھی بھی تاریخ سے جدا کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی تاریخ سے مرات وہی روایات ہیں روایات جو ہے وہ اصل ہوتا یہ ہے کہ جس طرح اب یہ میدانی احد کا واقعہ سارا بیان ہو رہا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں یعنی فکر افراہی والے وہ کیا کرتے ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ تمام روایات اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کو حضم کر لیتے ہیں یعنی جو کچھ جس طریقے سے روایات پیش ہوتی ہیں پڑھ لینے کے بعد اوورال اوورال ذہن میں ایک تصویر بناتے ہیں کہ اچھا یہ روایات یہ کچھ کہہ رہی ہیں اس کے بعد جب قرآن مجید میں آتے ہیں تو یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب ہم ان روایات کی روشنی میں دیکھیں گے نہیں اب ہم قرآن کو بھی دیکھیں گے قرآن کو بھی دیکھیں گے اور قرآن کی زیل میں جو چیزیں وہاں بیان ہوئی ہیں اس کو ہم جو ہے نا وہ لیتے جائیں گے یعنی پہلے اوورال اس کو دیکھا جاتا ہے اور لیتے جائیں گے اگر جو ہے ان میں سے کوئی چیز مختلف ہوئی اور قرآن کا بیان مختلف ہوا تو ہم وہاں پہ ہائلائٹ کر دیں گے کہ نہیں یہ چیز جو ہے نا وہ قبول نہیں ہے کیونکہ قرآن اب یہ کچھ کہہ رہا ہے یعنی قرآن یعنی وہاں قرآن تک پہنچنے کے لیے تو ہم صیرت نبی کی ساری چیزیں دیکھیں گے احادیث روایات کا سارا زیرہ دیکھیں گے لیکن جب قرآن پڑھنے پیٹھیں گے تو اس وقت پھر جو ہے وہ قرآن کے اوپر کسی کو حاکم نہیں بنائیں گے یہ وہ چیز ہے جس کو یعنی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہمارے لیے پیدا ہو جاتا ہے یعنی اب جو سارا واقعات جو ہم باہر سے اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کوٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن کی وضاحت میں وہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی اگر آپ کسی کو یہ دے دیں نہیں کچھ کیا مطلب سارا کا سارا قرآن ہے یعنی قرآن کو یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا میں سنت کھڑی ہے ساجہ حمیث صاحب جو نا ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے وہ اکثر یہی دیتے ہیں جب کوئی مہمان گھر آتا ہے تو وہ آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے بچے کو بلاتے ہیں یعنی ہمارے پنجاب کی روایت میں بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی جوہرہ پانی وانی لاؤ اب پانی وانی کیا ہے یہ زبان کے اندر کلچر کے اندر بیٹھا ہوا لفظ ہے پانی وانی زبان اور کلچر کے اندر بیٹھا ہوا لفظ ہے اگر یہ گھرمیوں کا موسم ہوگا تو وہ پانی سے مطلب یہی لے گا کہ کوئی سوٹرنگ کو لے کے آؤ کوئی مطلب جو بھی سکنجبین جو بھی مطلب موسم کے لحاظ سے اور اگر یہ سردیوں کا موسم ہے تو اس میں کوئی جو گھر کی روایت ہے مطلب کافی ہو سکتی ہے چائے ہو سکتی ہے گرم کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ چیز سامنے رکھی جائے وہ چیز پیش کر کی جائے تو جب قرآن جس چیز کو وہ جو بچے کو سمجھ آ جاتا ہے وہ کیوں سمجھ آ جاتا ہے وہ کلچر میں گندی ہوئی چیز ہوتی ہے اور جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں کس چیز کو دیکھنے کے لیے تو جس طرح کلچر میں چیزیں گندی ہوئی ہوتی ہیں زبان کے اندر گندی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ایسے ہی جب ہم آج سے سو سال ہزار سال چودان سو سال پہلے کی چیز کو جا کے دیکھیں گے تو وہ پورا مواج جو ہے وہ اس کی سراؤنڈنگ میں کھڑا ہے کلچر کھڑا ہے زبان کھڑی ہے تاریخ کھڑی ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور جو ہی قرآن ایک چیز بات کرے گا تو اس کے بعد فوری سمجھ جائیں گے جس طرح بچہ سمجھ جاتا ہے کہ پانی وانی لے کے آؤ اسی طریقے سے جو ہے نا ہم باقی چیزیں بھی سمجھ رہی ہیں ہم کے تو یہ قدرتی چیزیں ہیں یعنی ہم اصل کہتے ہی ہیں کہ جو نیچرل وی ہے اس کو اختیار کرو بلکہ یہ نہ کرو کہ جب قرآن خود اپنے بارے میں کہہ دیتا ہے برحان ہونا فرقان ہوں تو قرآن کو برحان اور فرقان ہی پھر ہونا چاہیے اب ہر چیز پڑ جائیے اس دور کے مطلق لیکن جب قرآن جس چیز پر تفسرہ جس انداز میں کر رہا ہے اور وہ اگر واضح ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں گے یہ نہیں معذرت کے ساتھ یہ چیز جو ہے نا وہ سکتہ روایت میں غلط فہمی کے لوگ شکار ہوئے ہوں لیکن قرآن جو ہے نا وہ غلط فہمی پر نہیں چھوڑتا اصل چیز یہ ماضی بھائی آگے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی یہ 152 کا جو آخری ٹکڑا ہے یعنی لی ابتلیہ کا جو مفہوہ ہے وہ ہم نے پڑ لیا 153 میں اب 154 کی طرف جا رہی ہیں اور جو دوسرا حصہ ہے وہ اس کی وضاحت کرے گا وہ کیا ہے کہ ہم نے میں نے پھر اب ظہر ہے وہ درگزر سے کام لیا اب وہ درگزر کیا جو ہے نا وہ شکل بنی ہے وہ شکل یہ بنی ہے وہ یہاں تک یہ بات ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے نازل کیا اب نازل کیا چیز کی کہ غم کے بعد اب یہ جو پیچھے آیان نمبر 150 جو ٹو تھا اس کے اندر یہی کہا تھا نا غم کے بعد غم اب پران نے وہ خود اپنے اندر وہ میٹیئر سارا سارا خود دے دیا ہے یعنی میں جو بات کر رہا ہوں اس کا کنٹیکس کیا ہے یہی ہے نا کہ پیچھے ففٹی ٹو میں یہی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ تم نے سستی دخائی تم نے تنازہ جو ہے نا اکتیار کر لیا اس کے بعد اگلی جو آیا تھی ون ففٹی تری جو تھی اس میں یہ کہا گیا تھے غم کے بعد غم جو ہے نا وہ تمہیں دیا لیکن اس غم کے بعد جو نا کیا چیز سامنے آئی وہ غم کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے جب تمہیں غم یہ سارے مل گئے تو اس کے بعد میں نے ایک اور چیز تمہیں دی تھی وہ چیز جو دی تھی اس کا نام اس کا نام کیا ہے امانہ تن نو آسا امانہ کا یہ لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے سکون چین اور یعنی جس میں انسان کا دل ٹھک جاتا ہے آپ کوئی پریشانی حضن و ملال سے باہر نکل آتا ہے اب طبیعت جو بحال ہو جاتی ہے اس کے لیے امانہ کا لفظ آ گیا ہے اب یہ امانہ کا یہ لفظ ہے یہ سکینہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے تو یہ دو لفظ جو ہیں نا یہ آپ کو گاہے بگاہے ملیں گے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر سکینہ میں رخل سات دفعہ امانہ کا معنی دیکھ سکا کہ یہ کتنی دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے تو یہ کیونکہ جن لوگ کے ساتھ یہ مشاہدہ ہوا ہے ٹریکٹیکل گزرے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہم اب ظہرہ کے زبان و بیان کی صورت میں دیکھیں گے کہ وہ جو امانہ ان کے اوپر نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کو مزید وضاحت کر کے بتا دیا گیا کہ یہ جو امانہ ہے اس کی نوعیت کیا تھی وہ نوازہ کا لفظ بولا گیا ہے نواز کہتے ہیں اون کو یعنی انسان جاگ بھی رہا ہوتا ہے اور ہلکی پلکی نین بھی آ رہی ہوتی ہے تو یہ ظہرہ مدان احد ہی یہ ساری بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے تمہارے اوپر جب یہ امانہ نازل کی تو یہ کب نازل کی جب یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہوتا ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی وہ تب اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ قبول کرتی ہے کہ جب ہم پورے دل کے ساتھ اصلاح کے ساتھ جو ہے نا ایک چیز کو اللہ کی طرف اٹھو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ اللہ تعالیٰ کی توبہ کا جو استغفار کا قانون وہ یہی ہے اس کے بعد ہدایت و جلالت کا قانون بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ادائیت و جلالت کا بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کی طرف سے انیشیٹ اپ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کے بعد اس کو انگلی پکڑ لیتی ہے یہی چیز ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی اسی نوعیت کا ہے یعنی ایک کام آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے پہلے اور اس کے پھر نتیجے میں یہ چیز ہانے آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام سنبھلے ہیں دب وہ سنبھلے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جو ہے سنبھلنے کے بعد ان کی ظاہر ہے کہ اب ایک دھرس بندانی تھی میدان جنگ میں تاکہ ان کے قدم جمع ان کو جو ہے وہ جو حالات ہیں اسے نبرد ازما ہوں یہ ساری چیزیں جو پیشانی تھی تو وہ اس آمنہ تن نعاصہ جو لفظ ہے اس نے جو ہے نوچی سمائیہ کی اس کے بعد کہا کہ یہ تمہارے درمیان ایک گروہ کے اوپر اچھائی ہوئی تھی یعنی یہ سارے کے سارے لوگوں پہ نہیں اہل ایمان جنہوں نے اسلام کا جو دم برم برتے تھے ان سب کے اوپر جو ہے نا یہ آمنہ تن نعاصہ کا جو معاملہ نہیں ہوا یہ ان میں سے کچھ لوگوں پہ ہوا ایک طائفہ پہ ہوا ایک گروہ پہ ہوا ہے اور وہ گروہ کو اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس کی گھائی میں جائیں بس پرانے بلیج نے کہہ دیا ہے کی جہانے گروہ پہ ہوا اور ایک دوسرا گروہ تھا وطائفہ تن ایک اور گروہ تھا قد احمت ہم اور ان کو اپنی قد احمت ہم انفس ہم یہ احمت کا جو لفظ ہے یہ وہی ہے اہم ہو جانا ان کو اپنی جانیں اہم معلوم ہو رہی تھی یعنی اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی یا ظنون باللہ غیر الحقی وہ اللہ کے بارے میں غیر حقیقت قسم کے غمان کر رہے تھے غیر حقیقت یعنی جو اللہ کے شایع نشان نہ ہوں وہ یعنی غمان کر رہے تھے ذن الجاہلیہ اور اس کے بعد غیر الحق کا جو لفظ بولا تھا اس کو مزید کھولا کہ وہ جو غمان تھے وہ کس نوعیت کے تھے وہ جاہلیت کے جو دور ہے جاہلیت کا جب لفظ آتا ہے تو قرآن مجید جو ہے وہ یہ خاص اسلامی لفظ استعمال کرتا ہے یعنی جب اسلام نہیں آیا لوگوں کی جو تصورات تھے نظریات تھے جو خیالات تھے اللہ کے بارے میں یعنی تحید کے بارے میں اس کو جب ظاہر ہے کہ جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے تو ہم اسی کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے بارے میں غمان کی بات کہی جا رہی ہے تو جو جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے بارے میں جو غمان کیے جاتے تھے اس طرح کے غمان یا آگے مزید قرآن مجید خود کول دے گا یعنی اس طرح کے ایک غیر حقیقت قسم کے جو غمان کیے جا رہے تھے اب ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی واضح کیا ہوا ہے کہ دو گروہ ہیں اہلِ غمان کے اور وہ میدانِ جنگ میں ہی ہیں جو میدانِ جنگ میں ہیں اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کے بارے میں غیر حقیقت یعنی اللہ کے شائعہ نشان نہیں جو نہ ہو اس طرح کے جو ہم وہ غمان کر رہا ہے تو گویا کہ جب یہ غمان کر رہا ہے تو ابھی سٹل وہ نہیں نکلا اس پوزیشن سے نہیں نکلا وہ پوزیشن کیا ہے دنیا داری کی پوزیشن ہے وہ پوزیشن کیا ہے موت سے ڈار ہے وہ پوزیشن کیا ہے پچھے یہ ساری چیزیں پڑا آئے نا اب ہم ان کو زیادہ ریلیٹ کریں گے کہ وہ موت کا ڈار ہے وہ بزدلی ہے وہ پریشانی ہے پرشمانی ہے حضن و ملال ہے وہ ابھی اس موڑ سے باہر نہیں نکلے جبکہ ایکچلی جن پہ یہ نصیب ہوئی جن کو امانت النوازہ وہ اس سے باہر نکل آئے جب وہ باہر نکل آئے تو اب ہمیں واضح ہو گیا کہ اب ہم جو پچھلی بات تھی پچھلی بات کیا تھی یعنی وہ جو چیز یہ کہ تمہارے اندر پیدا کرنی تھی کہ تم نہ خوزن و ملال کا شکار نہ ہو بڑے سے بڑا بھی حادثہ ہو جائے بہاڑ مسیبت بھی آ جائے تمہارے اندر صبر سے کام لینا چاہیے عظم سے کام لینا چاہیے حمد سے کام لینا چاہیے تمہارے اندر جب یہ چیز پیدا ہو گئی تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا آمنت النوازہ ملہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضن و ملال جاتا رہا وہ غم جاتا رہا تمہارے اندر جو ہے نا جررت اور عظم و استقلال کی جو ہے نا جو صلائیتیں ہیں وہ پیدا ہو گئیں اور جب یہ پیدا ہو گئیں اور اس کے بعد تمہارے جو ساتھ وعدے کیے گئے تھے اللہ نے وہ بھی تمہیں یاد آگئے تم دوبارہ توقع کے ساتھ ٹھڑے ہو گئے تمہارے قدم جم گئے لیکن جو دوسرا گروہ ہے وہ سٹل ابھی جوہنا اللہ کی توقع پر کھڑا نہیں تھا وہ ابھی سٹل جوہنا اللہ کے بارے میں ایسے غمانات کر رہا تھا یعنی غمان کر رہا تھا کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی اچھا یہ جو یہ آمنت النوازہ ہے یہ کب تک رہی یعنی اللہ اللہ کی ذات نے پیچھے کہا کہ میں نے درگزر سے کام لیا اور تمہیں کچل نہیں دیا تو یہ جو ہے آمنت النواز جب بھی رہی جتنی دیر تک بھی رہی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے ظہر ہے کہ دشمنوں کو پیچھے دکیلا دشمنوں کو پیچھے دکیلا اور جس نرگے میں پھنس گئے تھے اس سے باہر نکل آئے اور جب باہر نکل آئے تو پھر جو ہے نا ظہر ہے کہاں پہ جو امن و امان کی صورت کی حل تھی اب جان کا خاتمہ کرنا تھا تو وہ کہاں پہ خاتمہ کی جائے تو ہمیں صورت نبی کتابوں سے پتا چلتا ہے تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ آپ پیچھے پہاڑ پہ چلے گئے ہیں تو جب پہاڑ پہ چلے گئے ہیں تو وہ ایک ڈومیننٹ پوزیشن تھی وہاں پہ جب نیچے جو ہے نا پیدرفہ ہو جائے نا وہاں پرانے زمانے میں تو وہ گولی نہیں تھی تو وہ جب آپ چوٹی پہ آ جاتے ہیں انچی جگہ پہ آ جاتے ہیں سارے کے سارے لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اگر آپ وہاں جائیں تو حاجی یا عمرے میں جائیں تو وہ جو وہ جگہ ہے جو پیچھے چوٹ پہاڑ ہے احد کا جہاں پہ صحابہ اکرام جڑے ہیں تو وہ کافی جگہ ہے کافی جگہ ہے اور وہ تھوڑی سی زمین سے اٹھی ہوئی جگہ ہے کتنی اٹھی ہوئی جگہ ہے جتنی یہ کہلیں کہ ہمارا یہ ڈبل سٹوڑی گار ہوتا کتنی تقریبا کہ ظاہر ہے میں وہاں پہ رہا ہوں دیکھا ہے میں نے تو اتنا ہے تو وہاں کافی اتنی جگہ ہے کہ وہ سب لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکے اور جب وہ ظاہر ہے کہ وہ آئے ہوں گے مزید آگے بڑے ہوں گے تو اوپر انہوں نے تیروں برسات کی ہوگی اوپر کینکریاں اور پتھر بھی تھے وہ بھی برسائے ہوں گے تو گویا کہ اب ان کو پیچھے دکیل دیا ہے اب یہاں جو آخری صورتحال ہے یہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ اس کے بارے میں کنکلوسیلی کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کیا صورتحال تھی لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو بات کنوے کی ہے کمیونیکیٹ کی ہے وہ بات اتنی ہے کہ تمہیں جانے دیا تمہیں معاف کر دیا ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے اوپر وہ قلبہ حاصل کر لیتے ہیں وہ جیس جو ہے قرآن مجید نے اس حد تک جو نوازے کر دیا ہے اور یہ اس امنہ تن نوازہ کا جو ہے وہ نتیجہ ہے اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں جو ظاہر ہے جن کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے کہ غیر حقیقت جو نوازے گمان کر رہے تھے یہ کون لوگ تھے یہ میدان جنگ میں بھی ہو سکتے ہیں اور باہر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بات کی سرکیال بھی ہو سکتے ہیں قرآن مجید جو ہے وہ بات بکاتہ سے لگتا ہے کہ ایک بات کر رہا ہے اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سی توسو توسو یعنی وزد پیدا کر دیتا ہے بات میں تو جو آخری بات کہی ہے اس میں تھوڑی سی وزد پیدا کر دی ہے یہ وہ منافقین بھی شامل ہیں جو ظاہرہ میدان جنگ سے باہر تھے جو چھوڑ کے چلے گئے تھے تین سو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بھی شامل ہیں اور یہ میدان جنگ کی جو باد کی صورتحال ہوتی ہے حاشیہ دیکھیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا میں ذرا اس لیے کہ ظاہرہ کیا جب ہم کر رہے تھے یہ نائن ایٹی وان میں دیکھیں یہ نائن سیوٹی نائن میچے حاشیہ ہے یعنی اگرچہ دشمن جا چکا تھا لیکن جیسا کہ روایتوں میں بیان ہوئا ہے یہ علیاء صاحب کی جو بات ہے میں اس کو ذرا تا کے ریلیٹ کرنے کے لیے یعنی اگرچہ دشمن جا چکا تھا لیکن جیسا کہ روایتوں میں بیان ہوئا ہے کہ اپنے خوف اور بزدلی کی وجہ سے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ معلوم نہیں کس وقت یہ تبارہ لوگ باپس آ جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ ابھی یہ دوسرا لوگ ہے اس کے لیے یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اس میں تھوڑی سی وسط آ گئی ہے وسط آ گئی ہے یعنی اس میں جو جنگ کے لوگ ہیں اس کو بھی شامل کر لیا ہے جو جنگ کے بعد کے لوگ ہیں باہر کے لوگ ہیں ان کو بھی شامل کر لیا ہے اور جو جنگ کے بعد کی صورتحال ہے اس کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا ہے اور وہ جو جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارا بھی کوئی سیتھی ہمارا بھی اختیار تھا اس سارے معاملے میں یعنی اب بیسیکلی ہوا کیا ہے وہاں پہ امواد اٹھی ہیں قتل ہوئے ہیں لوگ نقصان ڈھویا ہے تو اب اس پہ وہ تفسرہ کر رہے ہیں جو پیچھے کہا تھا نا کہ ذننل جاہلی یا یعنی اللہ کے رسول وہاں پہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وعدے کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سور سے کام لو توقع سے کام لو تم سے ایک غلطی ہو گئی تمہیں اپنی غلطی کا جو ہے نا کچھ نہ کچھ ظاہرہ کے ابتلاع اور آزمائش سے گزر گئی ہو لیکن یہ ساری کے ساری جو ہے اس سے موڑ سے باہر نہیں نکلے اور سٹل جو ہے نا وہ پرانی پوزیشن پہ کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی اختیار ہوتا اس سارے معاملات کو ڈیل کرنے کا تو یہ پورا حادثہ پیش نہ آتا اب وہ کیا کس چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں یعنی جب مدینہ سے باہر نکلے ہیں ظاہرہ یہاں پھر ہمیں سیرت النبی کی طرف جانا پڑھ رہا ہے روایت کی طرف جانا پڑھ رہا ہے اس وقت یہی بات ہوئی تھی نا کہ یعنی ابتدا میں جب مدینہ سے باہر نکلے ہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ کے باہر لڑیں تو یہ منافقین تھے یہ بنیادی طور پر یونانی مسئلی یہی کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں ان کو تو ظاہرہ ہے کہ کوئی غرض نہیں تھی جنگ سے اور نوی فیصل صلی اللہ ظاہرہ ہے کہ وہاں باہر نکلے ہیں صحابہ اکرام کو لے کے تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ حادثہ پیش نہ آتا یعنی اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ اس انداز سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طریقے سے ٹیکل کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ کل ان الامر ان الامرہ کل لہا للہ کل لہو للہ یعنی یہ سارا کا سارا جو اختیار ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے یعنی پیغمبر سے بات کو اٹھا کے انہوں نے پیغمبر سے کہا تھا نا یہ بنیادی طور پر پیغمبر کی ذات کو انہوں نے تنقید کا حادث بنایا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی پیغمبر نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے یعنی نیچے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں گرہ مشکل لفظ ہیں استبداد اور خدرائی استبداد اور خدرائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ یعنی انگلیش میں کہہ لیں ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہم پہ قائم کر دی گئی ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ باہر نکر کے لڑنا ہے تو گویا کہ یہ بہت بڑی جورت کے ساتھ یعنی ایک نیگٹیو کمنٹ ہے جو دیا جا رہا ہے پیغمبر کے بارے میں کہ ہماری بات نہیں مانی تم جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جو ہے نا صحابہ اکرام کو باہر لے آئے ہو اور اس کے بعد اپنی خواہشات کی خاطر جو ہے نا تم نے اتنے لوگوں کو مروا دیا ہے یہ براہ راست پیغمبر پہ ایک تنقید ہو رہی ہے تو یہاں پہ اللہ طرح کی ذات نے ساری بات کو اپنے اوپر لے لیا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے یہ تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے یہاں پیغمبر کی ذات بھی جو ہے نا وہ یہاں یعنی جو ہے اس کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے کہ تم کو مدینے سے باہر نکل کے یہ لڑنے والا جو معاملہ ہے یہ سارا کا سارا جو ہے اللہ کا اختیار ہے اور اس کے بعد یہ کہ تمہاری اتنی اموات ہو گئیں اتنا نقصان ہو گیا یہ بھی اللہ کا اختیار نہیں ہے تو یہ اللہ کا اختیار کا کیا مطلب ہے یعنی کہ تمہیں میدان میں لے کے آئے اور اس کے بعد کچھ کام تم نے کرنے تھے کچھ کام جو ہیں اللہ طلوع کی ذات نے کرنے تھے جو کام تم نہیں کر سکے تو اس کا تو ظاہر ہے کہ تمہیں عزمائشیں گزرنا ہی تھے واللہ کا جو جزا جزار سزا کا جو قانون ہے جس کو ہم میزان میں پڑھ چکے ہیں لازمی طور پر دھور پذیر ہونا تھا اور وہ ہو کے رہا یہ ہو کے رہا ہے تو یہ سارا معاملہ اللہ کے اکتیار میں ہے یقفونا فی انفسیم مالا یبدونا لگ اور وہ تمہارے سامنے وہ چیزوں کو چھپا رہے ہیں جو وہ تمہارے سامنے کھول نہیں رہے یقفونا فی انفسیم وہ اپنے نفسوں کے اندر اپنے دلوں کے اندر کچھ چھپا رہے ہیں مالا یبدونا وہ نہیں کھول رہے وہ نہیں بتا رہے لگا تمہیں نہیں بتا رہے اب جب وہ کچھ چیزیں چھپا رہے ہیں کچھ چیزیں ظاہری طور پر بتا رہے ہیں ظاہری طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تو کوئی جو ہے نا ہماری اس کے اندر کوئی اختیاریم تھا ہمیں تو جو ہے نا اس میں شامل نہیں کیا گیا ساری یعنی مشروع نہیں ہم سے لیا گیا ہماری بات مانی ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو یہ چیز وہ ظاہری طور پر کہہ رہے ہیں اور جو وہ چھپا کے کہہ رہے ہیں دل کے اندر اب وہ جو دل کی بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پر کھول رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں دلوں کے اندر ان کے اندر وہ کیا چیز ہے اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہوتا ہماری بات مانی جاتی سنی جاتی تو یہ جتنے بھی قتل یہاں پر ہوئے ہیں یہ ہم جو ہے قتل نہ ہوتے ہم قتل نہ ہوتے یعنی ہمارے آئیزہ اور اکربہ قتل نہ ہوتے اس جگہ پہ قتل نہ ہوتے اس جگہ پہ یہی یعنی غزبہ احد میں قتل نہ ہوتے اور یہ جو بات ہے یہ وہ اپنی زبانوں پہ نہیں لے کے آنا چاہتے تھے اصل ظاہر ہے کہ یہ تھوڑی سی complicated statement تھی کہ ہم یہاں قتل نہ ہوتے بس وہ انہیں زور اس چیز پہ دے رہے تھے کہ ہماری بات نہیں مانیں گے اور اس کا ویسے بھی کلو ملی جاتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانیں گے وہ کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قتل جو ہے نا وہ نہ ہوتے اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کو واضح کر دیا کہ یہ ان کے دلوں کا یہ خیال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ اہاں پہ قتل نہ ہوتے اچھا اس کے بعد یہ کہا کہ ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اپنے گھروں میں ہوتے اپنے گھروں میں ہوتے برزہ برزہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو جانا واضح ہو جانا نمائم ہو جانا پہنچ جانا تو تم لوگ پہنچ جاتے کون لوگ پہنچ جاتے جن کے اوپر لکھ دیا گیا تھا کیا لکھ دیا گیا تھا قتل ہونا جن کے اوپر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ لازمی طور پر اپنے گھروں سے جو ہے وہ نکلتے اور اس میدان احد میں آ جاتے اور جب آ جاتے تو یہ میدان احد ان کے لئے ڈیتھ بیڈز بن جاتے یہ جو لفظ مزاجی ہے جو جمع ہے مزجہ اس کا معنی ہوتا ہے بیڈ ویسے نارمل بیڈ سونے کی جگہ اس کا معنی ہوتا ہے لیکن موقع محلو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقتل گاہ یعنی جس جگہ پہ بندے نے قتل ہونا ہوتا ہے ڈیتھ بیڈ یعنی اس کو ہم انگلیش میں یعنی موت کی جگہ جانا وہ اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے تو وہ جن لوگوں نے قتل ہونا تھا اپنے گروں میں بشک وہ بیٹھے رہتے لیکن جب وہ موت آنی ہی تھی تو وہ موت ان کو لے آتی اس جگہ پہ لے آتی جس جگہ پہ انہوں نے قتل ہو جانا تھا تو اگر تمہارے بارے میں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جہاں پہ قتل ہوئے ہیں اگر یہ لوگ گھر میں بھی بیٹھے رہتے تو جس جگہ یعنی جس طرح میدانی و خود میں یہ آگے ہیں چل کے آگے ہیں تو یہ ایسے چل کے آ جاتے تو یہ قتل ہو جاتے یعنی قتل ہونے کے بارے میں جو پیچھے فلاسفی جو ہے موت آنے کے بارے میں وہ بڑے واضح طور پر پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہمیں سمجھا دی ہے اگر میں نے اس کو کہنے کیا ہے وہ کیا چیز ہے وہ ظاہر ہے ہم پیچھے اس کو دیکھ آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا تھا یہ آئین نمبر ہے یہ آئین نمبر 145 ہے جس میں کہا گیا تھا یعنی کوئی بھی شخص جس کو موت آتی ہے وہ مر نہیں سکتا اسوائے اللہ کی اذن سے اور یہ چیز نوشتہ ہوتی ہے لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اور یہ تیع اور متین چیز ہوتی ہے یعنی جو پیچھے بات کہی گئی ہے اس کو پھر یہاں پہ مزید پھول رہی ہے ساراک سارا مضمون پرانے میں کب گندہ ہوا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آگے چل کے مختلف بات ہو رہی ہو تو آپس میں چیزیں جڑی گئی ہوتی ہیں اور اس سے چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یعنی یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے تو یہ کہ اپنے وہ مقتل گاہوں پہ چل کے آ جاتے اس کے بعد کہا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یعنی جو ابھی بات کہہ رہے ہیں وَلِيَبْتِلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِيسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُمْ بِذَاتِ صُدُورِ یہ جو تمہارا ظاہر کرنا ہے باتوں کو اور کچھ چیزوں کو چھپا لینا ہے یہ بھی تمہارے لئے عزمائش کا باعث ہے اب یہ جو عزمائش کی جو صورتیں ہیں ابتلاع کی جو صورتیں ہیں اس کو قرآن نے بڑے پہلوں سے بتایا ہے یہ ساتھویں مقام ہے میں جو پیچھے ہیں پھر میں آپ کے سامنے لسٹ کر دوں گا لیکن ابھی یہ ساتھویں مقام ہے جس میں قرآن میں چیزیں ہو رہا ہے میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تاکہ تم کو میں الادہ الادہ کر دوں تم کو الادہ الادہ کر دوں اب موقع محل جو ہے یہاں پہ الادہ کرنے کا کیا مطلب ہے یعنی ابتلاع کا لفظ آگیا ہے نا یہاں پہ موقع محل یہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہاری بھی عزمائش کر رہا ہوں تمہاری باتوں سے پتا چل جائے لوگوں کو اور مجھے بھی پتا چل جائے اور تمہیں بھی پتا چل جائے میں تمہیں پرخ لوں کہ کون ہے جو اللہ کے بارے میں اس طرح کے غمان رکھتا ہے اور غمان رکھنے کے بعد ظاہرن کیا کہہ رہا ہے اور دل کے اندر کیا کہہ رہا ہے میں اس کی بنیاد پہ بھی تمہیں الادہ الادہ کر رہا ہوں میں اس کی بنیاد پہ بھی تمہیں الادہ الادہ کر رہا ہوں یہ کنٹیکسٹ ہے یعنی پیچھے یہی بات ہوئی تھی نا کہ میں یعنی یہ کہ تمہارا اللہ پہ کیسا ایمان ہے توحید پہ کیسا ایمان ہے اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے اور یہ کہ تمہارا رویہ جو ہے ظاہری طور پر تم کیا کہہ رہے ہو اور تمہارے باطن کے اندر جو کچھ ہے وہ تم کیا کہہ رہے ہو میں اس کی بنیاد پر بھی لوگوں کو یعنی میں اس میں بھی تمہیں یعنی اس معاملے میں بھی تمہیں اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے اور اس کے بعد وَلِيُّ مَحِي سَمَا فِي قْلُوبِكُمْ یہاں پہ ابتلاہ اور اس کے بعد تمہیز یہ دونوں لفظ کٹھے آگئے ہیں اور اس کے بعد صدوریکم اور اس کے بعد قلوبیکم یہ دونوں لفظ کٹھے آگئے ہیں یعنی ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں اب ہم ان کا فرق دیکھیں گے فرق کیا ہے کہ میں تمہیں ابتلاہ میں ڈالا ہے جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اس کو میں دیکھوں اور اس کو میں پرکھوں یعنی یہ مطلب ہے دیکھوں اور پرکھوں اب اس میں تمام لوگوں کو شامل کر لیا ہے یعنی پیچھے جو چھے پوائنٹس آئے تھے نا ان چھے کے چھے پوائنٹس وہ یہ ساتھویں جگہ ہے تو یہ پہلا حصہ جو ہے یہ عمومی یعنی قرآن مجید کا جو بعض وقت چیز بیان کر رہا تھا پہلے ایک عمومی اندازم بات کرتا پھر اس کے بعد خصوصی بات کرتا ہے تو یہ عمومی وہ چیزیں ہیں یعنی جو پیچھے ابتلا کے مضامین آگے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں نا وہ اس کے اندر آگے ہیں اور اس کے بعد اور میں اس کے بعد تمہارے دلوں کے کھوٹ نکالوں یعنی جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اس کو میں نمائع کروں اب یہ خاص چیز ہے یہ ان منافقین کے بارے میں جو نا ظاہرہ بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا کھوٹ ہے یہ کہ تم اللہ کے بارے میں کچھ گمان رکھتی ہو یہ کہ تم جو ہے نا کچھ ایسی باتیں کہتے ہو ظہرن اور باطن میں تمہارا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں نمائع کرنا بھی شامل ہے یہ تمہارے دلوں میں آ چکی ہیں کیونکہ صدور کے بعد قلوب صدور کے اندر قلوب ہوتا ہے صدور کا مطلب جہاں سینہ ہے اور قلوب ظہرہ کے اس کے اندر کی چیز ہے تو یہ ظہرہ ہے کہ اس کو خاص طور پر اس کو پھر نمائع کیا ہے کہ میں بیسیکلی یہ والا جو پہلو ہے جو منافقت کا پہلو ہے کہ زبان پہ کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے میں اس کو بھی نمائع کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد جو عمومی بات تھی اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ سینوں میں ہوتی ہے وہ بڑی اچھی تکے سے سامنے آتی ہے یہ جو بار بار لفظ آ رہے ہیں اور یہ پیچھے بھی آ چکا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو پہلے علم ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے فیوچر میں جو کچھ کرنا ہے انسانوں نے مجھے تو پرا علم ہوتا ہے لیکن مجھے جوہنا کیوں ضرورت پڑتی ہے وہ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ تا کہ میں لوگوں کلاسے فائی کر سکتا ہوں لوگوں کے میں گروپ بنا سکتا ہوں کہ کون ہے جو واقعی جوہنا ایمان پہ کھڑا ہے اور کون ہے جو ایمان پہ نہیں کھڑا کون ہے کمزور ایمان پہ کھڑا ہے کون ہے منافق ہے اور کون حقیقتا جوہنا مشرق ہے کون حقیقتا جوہنا کافر ہے جب تک میں ان کو لیدہ لیدہ نہیں کرلوں گا تو یعنی جس پہ تمہیں بھی پتا ہو کہ ہم مالے سے جو غلطی ہوئی ہے تم کو جب معلوم ہو جائے گا کیونکہ میں نے سزا دینی ہے اس کی بنیاد پہ کل کو بھی سزا دینی ہے اور دنیا میں بھی سزا دینی ہے تو میں جس کو سزا دینی ہے اس کو کم از کم یہ تو پتا ہونا کہ مجھے کیا سزا دینی جا رہی ہے یعنی اگر میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ سزا دینی ہے کسی کو جنت بیجیتا کسی کو دوزر بیجیتا ہے تو وہ معاملہ نہیں کر رہا ہے یعنی اپنے علم کی بنیاد پہ میں پہلے وہ چیز تم پہ مارے اوپر وہ اپلائی کروں گا اور تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ میں نے کام غلط کیا ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں نا تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہے ہیں اللہ طرح کی ذات کو تو پہلے ہی پتا تھا تم نے کیسے بہیو کرنا ہے تم کیسے سزا دینیات ہو یہ سب کچھ جو میں کرتا ہوں میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تم کو خود معلوم ہو جائے جب میں تمہیں سزا دوں تو تم کو خود اپنے جو ہے نا اس قرائم کا اس جرم کا پتا ہو کہ میں نے کیا کیا ہے اور جب میں سزا دوں تو تم سے پتا ہو کہ اللہ نے عدل سے کام لیا مطلب یہ ہے کہ میں تو کوئی چیز امپوز نہیں کرنا چاہتا یعنی تمہیں میں نے ارادہ اور اختیار دیا ہے تم نے ارادہ اور جو اختیار دیا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار کا استعمال کیا ہے اگر تم نے اچھا کیا ہے تو تمہیں جنت مل جائے گی اگر تم نے برا کیا ہے تو تمہیں جہنم مل جائے گی یہ وہ چیز ہے یہاں پہ زہرہ کے بیان کی جا رہی ہے اور اس میں یہ تو کلیر ہو گیا لیکن اس کے اندر یہ جو ایک ہے توائفتن امانتن والا اور ایک ہے توائفتن احمد والا یہ دو گروپ ہیں ایک گروپ آلڈی علائدہ ہو چکا ہے یہ تو تین گروپ بن جاتے ہیں پھر مسلمانوں کے اندر ایک گروپ تو آلڈی علائدہ ہو چکا تھا تین سو آدمی لے کر تو کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں منافقین کا جو گروپ تھا ایک یہ امانتن نغاسن والا گروپ ہے اور ایک یہ امانتن قد احمد انفسوں ہم والا ہے آج ہمیں سمجھ گیا آپ کی بات قرآن مجید نے تینوں کو آلڈا آلڈا ٹریٹ کیا کیونکہ بات آگے چل رہی ہے تو ان سب کو آلڈا آلڈا قرآن مجید نے ٹریٹ کیا جب قرآن مجید اس طرح سے اس کو ٹریٹ کر رہا ہے تو وہ اس کو آلڈا آلڈا حکم لگا رہا ہے یہ دیکھیں میں بھی آپ کے سامنے یہ جو صورتحال ہے آمانتن نغاسن والی یہ کن پہ ہے یہ صحابہ اکرام ہیں جو حقیقتن پہ وہ سنبھل گئے اب اس میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو چوٹی پہ یعنی تیر انداز تھے اب اس میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں بڑی اچھی آپ نے بات کیا اور یہ ساری چیزیں ظاہرہ سامنے کھل گئی ہیں یہ جو لفظ پیچھے استعمال کیا تھا کہ یہ ایک طرح کی جسے کہتے ہیں کہ ہر کوئی دور رہا تھا ادھر بکٹر دور رہا تھا ادھر خلبلی مچی ہوئی تھی یہی تھی نا بدحواسی میں لوگ دور باغ رہے تھے تو یہ سارے لوگ شامل ہیں یعنی اگر آپ اس میں دیکھیں کیا کتاہیاں ہوئی ہیں یعنی کچھ لوگ دنیا کو چاہ رہے تھے کلے کے اوپر یہی ہے مالک نیمت کو جا کے پکڑ لیں دنیا کو چاہ رہے تھے ان کے آخرت سامنے اس کے بعد دوسرا یہ صحابہ اکرام کے اندر ہی لوگ ہیں جو دور رہے تھے بڑٹر دور رہے تھے اور اللہ کا رسول جو بلا رہا تھا اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ دوسرا پہلو آ گیا اور اس کے بعد یہ کہ اس کے اندرہ رہا ہے گزدلی بھی شائع ہوگی پھر سبری بھی آئی ہوئی ہوگی یہ ساری چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ نہیں ہونی چاہیے اور جو ان میں سے جو بھی جو ہے اس پوزیشن میں آ گیا کہ اس کے قدم جو ہے اسمبل لگے ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی جس طرح حضرتی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے تو ان کا کوئی سٹیٹس تو نہیں گر جاتا غلطی ہونے سے کوئی مستقل دبا نہیں لگ جاتا یہ یاد رکھیں بڑی امپورٹن چیز ہے کہ اگر ان بحیثیت نسان اس کا شرف ہی یہی ہے کہ اگر وہ غلطی کرتا ہے اور اس کے بعد رجوع کر لیتا ہے اور قرآن بتا دیتا ہے کسی نے رجوع کر لیا ہے پھر اس کے بعد ہمارا کوئی اس کے بارے میں حق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں انگلی اٹھانے یہ کہ اب ہم فرض یا کوئی روایت ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس طرح کر بائیت آ چکی ہے حضرت عثمان اگنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آ چکی ہے ان کے بارے میں بھی یہ جیسی باتیں رہنی چاہیے کہ ظاہرہ کے یہ ہماری امت کے ترمیان ایک شیعہ اور جو ہے یہ تصور ہے تو وہ جو ان کے جو حضرت پیالی رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے ان کو تو ظاہرہ انہوں نے پرموٹ کرنا ہے ہر صورت میں اور جو مخالفین ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے نا انہوں نے اللہ تارنا ہے تو وہ ظاہرہ ہے کہ اس انگل سے بھی اس چیز کو سامنے رہنا چاہیے اگر فرض کیا یا صورتیال بن گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات نے کہا ہے کہ میں ان کو معاف کر چکا ہوں اور وہ امانات ناسا میں آگے ہیں اور جب وہ آگے ہیں تو ہمیں ان پہ کسی پہ بھی مولی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو وہ لوگ جو سٹل جو ہے نا دانے جنگ میں تھے یا باہر تھے جس طرح کہے تین سو لوگ چلے گئے تو ان کو سب کو شامل کیا اس کے اندر دوسری سٹیٹمنٹ میں کہ وہ جو ہے اس طرح کے حقومانوں میں مبتلا تھے یہ ابھی ایک سٹیٹمنٹ ہے جنکہ اللہ تعالی کی ذات نے معاف کیا یہ معاف کانے کا مطلب افو در گزر سے جو نا کام لینا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ ہم دوبارہ جو ہے نا قدم ان کے جمگے ہیں اٹھے ہیں دوبارہ اور اسی لئے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی ذات نے امارا تنوازہ ان کو جو نا بیجی ہے یہ ایک ہے اب اس کے بعد جو دو گروہ رہ گئے ہیں ایک وہ مدان جنگ کے اندر ہیں اور ایک جو مدان جنگ سے باہر ہیں تو آگے چل کے اس کو اکرانیم جید تفسرہ کرتا ہے آچھا یہ چیز ہو گئی آچھا اب اس کے بعد یہ ابھی اگلی آیا میں وہی چیز بیان ہو رہی ہے ابھی جو دونوں چیزیں ہم نے پڑی ہیں 153 اور 154 کے اندر جو چیزیں پڑی ہیں یہ دونوں ہیں 152 سے نکلی ہوئی باتیں یعنی یہ چیز واضح ہو گئی کہ اوپر 152 کے اندر جو دو پہلو تھے کہ ایک آزمائش آئی یعنی گم پہ گم آیا یہ 52 میں اندر یہی چیزیں بیان ہوئی تھی کہ گم پہ گم آیا اور اس کے بعد اللہ تعالی کی ذات نے تمہیں آزمائش میں رکھ لیا جو آزمائش میں رکھا تھا وہ بنیادی طور پر 153 میں آکے کھول دیا اور یہ 152 کا یہ والا جو ٹکڑا ہے اس کو پھر جو ہے جا کے کھولا ہے آئے نمبر 154 کے اندر شروع کی آیات میں اور اس کے بعد مزید جو ہے نا بات کرتے ہوئے جو منافقین کا جو رویہ ہے اس کو کھولا ہے اس کے بعد ہے ان اللہزی نتولو منکم یوم التقل جمعانی انما استدل لہم الشیطان اب وہ جو گروہ باہر کھڑا تھا جس کا بھی علیہ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جو تین سو لوگ تھے عبداللہ بن عویی جو لوگ تھے اور وہ جو لوگ تھے ان کا اب ذکر ہو رہا ہے جو اس دن مو موڑ کے چلے گئے تھے تولہ کا مطلب پیٹ پھر کے یعنی چلے گئے تھے منکم کس دن پیٹ پھر کے چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی ذاتھ میں اس کو کھول دیا ہے یوم التقل جمعانی جس دن دو گروہ آپس میں مڑبیڑ ہوئی تھی یوم کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دو دن بعد کچھ دن بعد یہ والا جو پیرا گراف ہے کیونکہ ذکر ہو رہا ہے تو یہ کچھ دن کا یعنی اس میں گئے پا جاتا ہے تو یعنی اس دن جس دن جو ہے کہ دو گروہ آپس میں ملے تھے اور جب دو گروہ آپس میں ملے تھے تو ہمیں معلوم ہے کون سے دو گروہ ملے تھے اہل ایمان کی تھی اور مشرقین مکہ تھے اور جس دن دو گروہ یہ ملے تھے اور کچھ لوگ پیٹ پھر کے چلے گئے تھے تو یہ عبداللہ بن عبی اور کی جو تین سو لوگ وہ جو چھوڑتے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں ہے اور اسی کا جو امپیکٹ پڑا پھر بعد میں ظاہر ہے کہ ان کے اندر مزید دو جو ہے نام طبیلے تھے جس کا میں نے ذکر کیا تھا جو انساری صحابی ہیں جو اس میں جو حالانکہ وہ میدانے جنگ میں رہتے ہیں لیکن ان کے بھی قدم ڈگمگا جاتے ہیں شروع میں جو جب یہ آیات آئی تھی اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے اندر جانا اس کے اثرات میں شامل ہیں اور اس کے بعد کہا ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے اس تضللہ کے مطلب تھوکر کھانا ہوتا ہے قدم کا ڈگمگا جانا ہوتا ہے انہوں نے تھوکر کھائی تھی کس کی وجہ سے کھائی تھی شیطان نے جو ہے نا ان کے قدم ڈگمگا دیئے تھے کس وجہ سے اس وجہ سے کہ انہوں نے پیچھے کچھ گناہ کیے ہوئے تھے پیچھے کچھ گناہ کیے ہوئے تھے یہ بہت ہی اہم تصور ہے قرآن مجید کا یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس چیز کو رپیٹ کیا ہے کہ یعنی اصل میں انسان کے اندر گناہ پہلے پیدا ہوتا ہے اور شیطان اس کو بعد میں برگلاتا ہے یعنی اصل ہوتا یہ ہے کہ جب ایک گناہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خواہش یو ہے وہ پہلے انسان کے اندر وجود پذیر ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں شیطان آتا ہے اور شیطان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور وہ جن بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری نہیں یعنی ہم شیطان کے لفظ آتا ہے تو لے جاتا ہے تو قرآن اس کو بھی باز وقت شیطان کہہ جاتا ہے. تو شیطان جو ہے باز وقت انسان کا اپنا وجود بھی ہوتا ہے انسان بھی ہوتے ہیں جننات بھی ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ کہ پہلے انسان خود جو ہے وہ گلتی کرتا ہے اور اس کے بعد شیطان اس چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر لگا رہیتا ہے. یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو جو ہے وہ اس آیاء کے لیے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوں ہی آپ سے گلتی ہو کوئی بھی ایکس وائی زیٹ گلتی ہو اس کے بعد فوری رجوع کریں فوری رجوع کریں فوری رجوع کرنے سے کیا ہوتا توبہ انسان کرتا ہے توبہ تو نسوع کرتا ہے اس سے انسان جو ہے نا وہ سمل جاتا ہے اگر وہ اس وقت ایک مضبوط توبہ نہیں کرتا اور اس کے بعد حالات کو چلنے دیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب بھی گلتی ہو انسان فوری طور پر جوانا توبہ پر آ جائے رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی ذات اور مصمم ارادہ کرے کہ اب یہ نہیں کروں گا اگر وہ نہیں کرتا اس پیچ پر تو اس کے بعد ایک گلتی کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی ہوتی رہے گی یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ انسان جوانا گلتی کے اندر لتھرا ہوا ہے گناہ کے اندر لتھرا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے بے باک ہو گیا ہے تو وہ بیسیکلی یہ ہدایت و زلالت کا قانون ہوتا ہے یعنی یہ چیزیں بھی ہم ساتھ ملاقب دے چلے ہوتے ہیں کہ اب انسان جو ہے وہ گمراہی میں پڑتا ہے تو اس کے بعد گمراہی میں شکار ہوتا جلا جاتا ہے تو ان لوگوں سے کوئی ماضی میں کوئی غلطی ہوئی تھی ایک غلطی نہیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یعنی یہ کہ وہ پہلے بھی اس طرح کی غلطیاں کرتے آئے منافقین جو ہے جو ابھی غلطی ہوئی ہے اس نوائیت کی غلطیاں وہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور یہاں پہ آکے اس کا نتیجہ سامنے آگیا ہے جب اس کا یہاں پہ قرآن مجید نے کھولا نہیں کونسی غلطی ہے تو ہم یہ نظرم کی روشنی میں یہی سمجھیں گے کہ جس طرح کی غلطی یہاں پہ ہوئی ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کی غلطیاں کرتے رہے ہیں جو منافقانہ طرز عمل کی تھی تو وہ جو منافقانہ طرز عمل کی غلطیاں ہیں وہ جب غلطیاں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تو ایک critical stage آئے تو وہاں پہ انسان جو ہے نا وہ اس حد تک ہی چلا جاتا ہے جس میں بغاوت کا اٹھتا ہے تو یہ جو ان کی بغاوت تھی یہ ان کے ماضی کے گناہ تھے ماضی یہ جو قرآن مجید یا نبی قصد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصوہ ہمیں ملا ہے اس کے اندر استغفار کی بڑی اہمیت ہے استغفار بیسیکلی انسان کو جی شعور کے اندر رکھتی ہے ہر ہمیں وقت اس موڈ میں رکھتی ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا کوئی کتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو نا معاف کرے میں رجوع کر رہا ہوں ہمیں وقت رجوع کر رہا ہوں میں اس موڈ میں نہیں رہنا چاہتا جس میں شیطان جو نا میرے پر غلبہ پالے اور اس کے بعد ہمیشہ میں گناہوں میں لتھرا رہا ہوں نہیں نیکی جو ہے نیکی کے بعد دوسری نیکی جنم لیتی ہے یعنی جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد دوسری نیکی جنم لیتی ہے اور اس کے بعد آپ کی شخصیت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے یہ وہ کنسٹ ہے یہاں پہ جو قرآن مجید جو نا ہمیں کنوے کر رہا ہے یعنی لوگوں کا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی جو ہے سارا سال جو نا وہ گند کرتے رہتے ہیں آخر میں حج کرنے چلے گے آخر میں عمرہ کرنے چلے گے آخر میں قربانیوں کے ڈیر لگا دیئے اور یہ سب کچھ کر لیا تو یہ جو ملی جولی ہے وہ تصور جو ہے وہ یہاں سے پرانیمی چیت کا جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا یعنی انسان جو ہے نا غلطیاں کرتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ایک آدھ نیکی بھی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسیکلی اس کے اوپر وہ رنگی نہیں چڑھا جو چڑھنا چاہیے تھا تو نیکی انسان کا مضبوط بناتی ہے اور اس کے بعد یہ موقع نہیں دیتی کہ وہ غلطی پہ جو ہے نا انسان ڈگمگا جائے اور مستقل شیطان کی حوالے چلا جائے کہیں ایک آدھ غلطی ہو گئی تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ تو انسانی شرف ہے وہ تو انسان واپس لا اٹھاتا ہے یہ وہ چیز ہے اس کے بعد کہا ہے اللہ نے ان کو بھی جو ہے نا افو درگزر کا معاملہ کیا ہے یہاں پھر جو ہے نا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کو جانے دیا ان کو اگنور کر دیا ان کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا اگنور کر دیا اس کے بعد اس کی وجہ بتائی ہے کہ میں نے کیوں اگنور کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ان اللہ غفور غفور حلیم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور اور حلیم ہے غفور کا مطلب ہوتا ہے کہ معاف کرنے والی ہے اور حلیم کا مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ غصہ بندہ کو دلا رہا ہے تو آپ نے غصے میں نہیں آنا حلیم اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش آ گیا کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور آپ نے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے اس کو کہتے ہیں حلم تو اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم ہے کہ انہوں نے بہت کچھ جرم کا کام کیا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو کیونکہ وہ غفور ہے حلیم ہے ان کو درگزر کا معاملہ کیا ہے کیونکہ یہ ہے تاکہ وہ اس سے تنبیح حاصل کریں اور وہ بھی اللہ کی مغفرت میں آ جائیں اللہ کی جو غفور اور حلیم ہونا ہے اس میں آ جائیں اور ان کے اندر ایک طرح کی تربیت کا معاملہ شروع ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہیے رہی ہے ان کے لیے ایک صحبے ان کو دے رہی ہے اس کے یعنی دے رہی ہے کہ پروائیڈ کر رہی ہے اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی جو ہے نا اس حقیقت کو سمجھ جائیں اس تنبیح میں آ جائیں اس چیز کو جو نا مان لیں کہ گلتی ہم سے ہوئی ہے اور وہ گوھ کے ظاہر ہے کہ وہ اس کا اظہار ابھی نہیں شک کریں لیکن ایک چیز ان کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ان کو معاف کر دیا ہے ان کو درگزر کر دیا ہے ان کو جانے دیا ہے تو یعنی یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے یعنی یہ چیز ہے اور وہ جو میسیج کنوے کرنا وہ یہی ہے کہ ان اللہ کے فرور نا لیں تمہیں میں کوئی ابھی سزا نہیں دینا چاہتے یہ بڑا اہم پہلو ہے یہاں پہ کہ جیسے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیشمار گناہ لوگ کرتے ہیں فوری سزا نہیں ملتی تو یہ ظاہر ہے چیزیں پائل اوپر ہوتی چلی جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کے اندر کوئی شخص گناہ کرتا فوری پکڑ لیتا ہے تو جب رسولوں کے دور کے اندر بھی جب زمین پہ قیامت لگی ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ جو ہی کس نے گلتی کی فوری طور پر اس کو پکڑ لیا ان کو موقع دیا گیا ہے تاکہ وہ سمبلیں تاکہ ان کے اندر جو گلتیاں ہیں ان کو پاک صاف ہوں ان کے اندر جو ہےنا ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے تو یہاں پہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے محض تنبیہ کی جا رہی ہے یہ ایک بڑا بہت بڑا سٹرپ ہے تین سو لوگ ہیں کوٹ مارشل جس طرح ہم لوگ کر لیتے ہیں ہماری حکومتیں کر لیتی ہیں ایسے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا گیا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ غفور اور حلیم ہونے کا ثموت دیا اللہ طرح کی ذات نے اور ان کو معاف کر دیا اس طرح کی موجودہ صورتحال میں پہلا واقعہ پیش ہو رہا ہے تو دہرہ ان پوری کمیونٹی کے اندر پہلا واقعہ پیش ہویا جس میں ایک بڑی کرٹیکل لیت سے گلتی ہوئی ہے جی جی اس میں جو چلے گئے ہیں اس کے لئے ایساں نے جو لقز استعمال کی ہے دولتی اس لقزش کا سمارت اس کے لئے لقزش 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 ان کے لقز ہیں وہ اتنا ہی سوفت سا لقز ہے یا وہ لقزش اس سیلس جو ہے نا وہ معمولی سوفت لقزش لیکن اپتی پھیل کے چلے جانا ہے وہ حصل میں اگر ہمارے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے حضرت آپ کے ذہن میں لقزش کا مطلب سوفت ہو لیکن نہیں ایسا نہیں اس تظلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور تولہو کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی اس تظلہ کا جو لفظ ہے وہ لقزش استعمال ہی نہیں کیا قرآن نے یعنی یہ ڈغمگانے کا لفظ ہے یعنی بیبا عظیمہ قصب قصبو کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ یہ ان سے ہاتھوں کی کمائی ہے ان کی اور جو ہاتھوں کی کمائی ہے ظاہر ہے کہ کناہی ہو سکتے ہیں لگزشیں ہی ہو سکتے ہیں خطائی ہو سکتے ہیں اس کو سوفٹ بولڈ لیں یا اس کو سٹرانگ بولڈنے سے کو فرق نہیں پڑتا یعنی کوئی پیچھے کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ یہ بھول بنا اور جس میں یہ گلتی کر کے یہ کچھ کر گئے لیکن تولہو کا لفظ یہ معمولی نہیں یہ ساری چیزیں پیچھے پائل اپ ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے یہ نہیں ہو سکتا ان کے ذہن میں وہ آ رہا ہے کہ یہ اللہ کے غفر اور حلیم ہونے کی بات یہ بھی کچھ کرتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ ترسلوں کے محاسبین کو عذاب دیتے ہیں وہ سے بہت ایکسٹریم کسن کی شدہ پر آکھر دیتے ہیں دی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یعنی جہاں پہ لوگ خود واضح طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سینہ تان کے اب کھڑے ہو جانا ہے اس حکوم اس جو نہ ہو یعنی المیسج کے سامنے وہ انعاد اور دشمنی کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ منافقین ہوں یعنی وہ یا جو ہے اس میں پہ وہ جو شیطان کے بہتاوے ہیں وہ سارا پر پیچھے ہی چلا جاتا ہے وہ سب کچھ ہی ہے آت ہی آگیا جاتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو زمین پہ قیامت برپا ہوتی ہے تو یک دم سب کچھ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا ان کو موقع دیا جاتا ہے یہ قرآن پڑے ہیں تو قرآن کا جو پورا سسٹم ہے جیسے روپ وزیر ہوا ہے سولوں کے دور میں بڑا واضح طور پر بتاتا ہے ہم جو ہے جو ہمیں میسج دیا جاتا ہے ہمارے جو ہے نا آم جو مولوی حضرات دیتے ہیں وہ تو بڑا ڈرائوے والا ہوتا ہے قرآن جو ہے نا اس جگہ پہ نہیں کھڑا نہیں ہوتا وہ قدم قدم پہ لوگوں کو گنجاش دے رہا ہے موقع دے رہا ہے یہ کمیونٹی کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے جس میں ستر کے قریب لوگ مسلمان مارے ہیں اور ایک قرآن مچ گیا ہے وہ اتنا آسان بات نہیں ہے جس کو حضم کر لیا جائے چھوٹی سی کمیونٹی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ حقیقتا جو جو صحابہ اس میں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ صحابہ کے نو کہا جاتا ہے صحابہ انہی کو کہا جاتا ہے صحابہ کا جب لفظ بولتے ہیں تو ہر کو اس میں شامل کر لیتے ہیں لیکن جب حقیقی صحابہ کی بات کی جائے گی تو وہ وہی ہیں جن پر امانت النعصہ کا جو انا لفظ اپلائی ہوتا ہے جو ہاتھ طرح کے گرم اور سرد حالات میں وہ کھڑے رہے ہیں جنہوں نے صبر و سبات سے کام دیا ہے وہ اصل میں صحابہ ہیں وہ بھی صحابہ ہیں وہ بھی شامل ہیں تو یہ دیکھیں جو کتاہی ہو جانا میں آگے چل کے اس چیز کا حوالہ دوں گا مزید کے پیچھے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت امت وست پیچھے کہا گیا ہے اتنایا ہے اور اسے پہلا گیا گیا ہے کہ ہمارے دل جوڑ دیئے ہیں یہ بڑی سٹیٹمنٹ سے پرانے میں یہ کی بہت بڑی سٹیٹمنٹس ہیں اور اس کے بعد یہ کہ کیا پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جو ہے نا ان کو شعبہ ہی دیتی اللہ تعالی کی ذات دیتی رہیں گی نہیں ایسا نہیں ہے جب بھی ان سے غلطی ہوگی وہ غلطی کا ان کو خمیاتہ بھٹنا پڑے گا ان کو آزمائش میں آنا پڑے گا لیکن یہ کہ اس مقام پہ وہ رہیں گے اور یہاں پہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اس مورد میں دوبارہ آئے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم دوبارہ جو ہے نا وہ کٹھے ہوتے ہیں اور دوبارہ جو ہے نا وہ اللہ پہ توقل کیا گروسہ کیا ہے اور وہ اس سے وہ نکلے ہیں اور اللہ تعالی کی ذات نے ان کو شعبش دی ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ نے جو ان کو بھی معاف کر دیا ہے کہ جو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں پہلے بھاگ گئے ان کو بھی جانے کا موقع دیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بھی یا فدر وزر کا معاملہ کیا جا رہا ہے اور اس لئے کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے بہت بڑی افور اور حلیم ہونے کا جو ہے نا یہ بہت بڑی صفت تھا اللہ تعالی کی ذات کی اور اس کو اس طریقے سے یعنی بیان کیا جا رہا ہے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ سر یہ جو سوال تھا ابھی کہ جس طرح جنگ کے دوران وہ پیٹ پھیر کے چلے گئے ہیں یہ اپنی ذات میں تو ایک بہت بڑا جرم تھا یہ صحیح ہے اور اللہ تعالی نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کا کنکلویون یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ماف کیا یعنی ماف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم عام روز مرہ کی زندگی میں کہتے ہیں کہ گناہ ماف کر دینا وہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو سزا نہیں دی ان کو یہاں پر ان کو جانے دی جائے اب وہ در گزر اگنور کر دی جائے ان کو یعنی ان کو چشم پوشی کر لی وہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ جو یہ جو اللہ تعالی کا جو حکم تھا یہ جو اللہ تعالی کی سٹریٹیجی تھی یہ اس وقت کے حالات کے حساب سے تھی یعنی کہ اس وقت مسلمان اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے کہ وہ سزا دیتے اس لیول کے اوپر ان تین سو لوگوں کو نہیں یہ پہلو کنوں نے نہیں یہ توبہ نہیں کیونکہ آگے حال سے ابھی سٹیٹمنٹ چل دی ابھی جو ہنا کافی سٹیٹمنٹس آنی ہیں جو ان کے رویے آنے مزید کھل کے سامنے آنے اس کا مطلب یہی ہے کیونکہ آگے جو رویے بیان ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ان کو بھی کسی طور پر نہیں کرنا چاہتی یہ کہ پانل دسیئن نہیں ہوا یا کہ سورہ توبہ میں ہوگا یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو جانے دیا سرفراز صاحب اور یہ کچھ پنشمنٹ نے ان کو دی یہ سٹیٹیجی کے طور پر نہیں یہ جو ہے نا یہ ہم تمام رسولوں کے بارے میں ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی قوموں میں جب بھی آئے ہیں انہوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ بڑی دل جمعی کے ساتھ صبر کے ساتھ ہاؤسٹرے سے آگے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ آ رہا ہے یعنی یہ سب چیزوں کو تمام فریقوں کو ایک ایک کر کے جو نا بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے ایون جو مشرقین مکہ ہے جو موجودہ صورتحال ہے آگے چل کے ہمیں پتہ چل جائے گا بلکہ پہلے بھی پتہ چل چکا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہم مکہ کو قتل نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہاں پہ ابھی ستیل کچھ لوگ ہیں جو اسلام لانا چاہتے ہیں یہ جو بڑے لوگ سردار ہیں یہ سامنے سے ہٹ جائیں جن کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں جس دن سردار یہ ہٹ گئے اس کے بعد جوک در جوک یہ پہلے سے پیشن کوئی کر گئے مکہ کے اندر سورہ نازل ہوئی ہے تو یہ لوگ جوک در جوک آکے اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو یہ قرآن مجید نے بڑے تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ سرح معاملہ کی جائے ہے پوری قوم کے ساتھ انہیں کچھ پوسیبیلیٹی ہے کہ پوٹینشل ہو کہ کچھ لوگ جو تھے دلوں کے حال اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے اندر پوٹینشل ہے اور دوسرا یہ کہ برکل ایسے ہی ہے جیسے ماں جو ہے اپنے بچے کو ایک سٹیج پر سمجھاتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا پیرنٹ سمجھاتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں بڑے پیشنس کے ساتھ سمجھاتے رہتے ہیں یہ برکل ایسا ہی ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھا رہی ہے ان کو اتنے بڑی چیزیں ایک طرف کو حرام اچا ہوا ہے پورے مدینہ کے اندر اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو جانے دیا یہ چیزیں ظاہر ہے کہ بڑے مشکل ہو جاتی ہیں اس کو حضم کرنا عام انسان ہونے کی حسیت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو جانے دیا ہے آگے بڑھتے ہیں تو آگے یہ چیزیں مزید کھلتی ہیں اے ایمان والو تم اس طرح نہ ہو جاؤ کیونکہ ابھی ابھی معاف کر دیا تھا کن کو معاف کر دیا تھا انہی منافقی ان کو معاف کر دیا تھا تو یہاں پہ اب مثال جو ہے وہ تمثیل کے انداز میں بیان کی جائے گی تاکہ وہ جو داریکٹ لوگ ہیں وہ ہٹ نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کے جو ہے مزاج کو ان کی طالیف قلب کے لیے یہ اس طرح سے اسلوب بیان کیا ہے یہ کہا ہے کہ ان طرح کی لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہیں کافر کون ظاہر ہے کہ مشرقین مکہ ہیں اور اہل کتاب ہیں جن پر اطمام حجت ہو چکا ہے کہ ان کا یہ نکتہ نظر اس طرح کا ہوتا ہے تمہارا یہ نکتہ نظر نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے تم نہ ہو جاؤ یہ تمثیلی اسلوب ہے یہ جو تمثیلی اسلوب ہے یہ غزوائے احد کے اندر تین دفعہ تیسی دفعہ یہ آ رہا ہے میں نے سائیڈ پر نوٹ لکھا ہے کہ یہ اس سے پہلے تمثیلی انداز میں 137 میں آ چکا ہے تو یہ ہے 137 میں اگر آپ جا کے دیکھیں تم سے پہلے جو ہے نا امتیں گزر چکی ہیں لوگ گزر چکے ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر سزا دی ہے یہ ایک تنسیلی انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے رسول کے دور میں ظاہرہ تمہارا معاملہ ہے یہ اصل یہ پیغام ان کو دینا تھا یہ پہلے تنسیل کے انداز میں چیز بیان کی گئی ہے اس کے بعد تنسیل کے انداز میں دوسرا جو بیان تھا اس کے بعد بہت سارے نبیوں کے ساتھ ظاہرہ کے ان کے ساتھی لڑے ہیں اور یہ نبی کون تھا مسلم اللہ علیہ السلام تھے حضرت سلیمان اللہ علیہ السلام تھے حضرت دعوت اللہ علیہ السلام تھے اور بھی اس طرح نبی ہوں گے تو یہ ظاہرہ اکران مجید کے جو بیانات ہیں اور تالوت اور چالوت کا جو پیچھے ہم واقعہ پڑا ہے وہ بھی ظاہرہ اسی کی ظاہرہ میں آتا ہے تو یہ دوسری تنسیل تھی اب یہاں پہ یہ تیسری تنسیل جو بیان کی جا رہی ہے قرآن کی جو مسالیں ہوتی ہیں وہ بھی ظاہرہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں قرآن کے جو اسلوب ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا ہے تو جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ظاہرہ کہ اہل کتابیہ مشکر مکہ ہیں وہ اپنے بائی بندوں سے کہتے ہیں اذا درابو فی الارض جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں درابو فی الارض جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ جہنا کہیں لڑائی میں ہوتے ہیں غزن کا مطلب یہ غازی کی جمع ہوتی ہے غازی کا مطلب جو اردو میں آگیا ہے وہ نہیں ہے غازی کا مطلب یہاں پہ وہی ہوتا ہے جو لڑائی میں اترتا ہے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو جو غزوہ کا جو مفہوم ہے جس کو ہم تفرق کر لیتے ہیں جس میں نایبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں اترے ہیں اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں اور باقی جو لڑائی ہوتی ہے اس کو سریعہ یہ بات کی جو ہنا تقسیم میں ہیں قرآن نے یہ تقسیم نہیں کی ہم نے اپنی آنڈرٹ لڑنے کے لیے کوئی چیزیں جو ہنا پضا کر لیتے ہیں غزن غازی وہی ہوتا ہے جو مدان جنگ میں اترتا ہے لڑنے کے لیے یہ عام مفہوم ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو کفار کے لیے لفظ استعمال ہو رہے ہیں اردو میں غازی کا مطلب یہ ہے جو واپس آ جائے اور جو وہاں مارا جائے اس کو شہید آئی یہ اردو کے مفہوم ہے عربی کے مفہوم ہے یہ عربی کا جو ہے جو مدان جنگ میں اترے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ غازی کا لفظ کافروں کے لیے استعمال کیا گیا اس لیے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ غازی کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی وہ جو ہم اردو میں سمجھ رہے ہوتے ہیں غازی دونوں طرف کے ہوتے ہیں یہ جو دونوں طرف کے ہوتے ہیں غازی دونوں طرف کے ہوتے ہیں مسلمانوں کی کی نہیں ہوتے ہیں وہ ہمارا جو علم کلام اور فلسفہ ہے تو بعض چیزیں استلاحات جو ہے نا جو قرآن کی دور کی ہیں وہ بات کی ہوتی ہیں اور ہم اس کو بعض بات سمجھ رہتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن کے اندر بھی وہ چیزیں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں یعنی یہاں پہ وہ جو کافر ہیں ان کے جو لوگ ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں یا ان کے لوگ جو ہیں جب وہ مدان جنگ میں اترتے ہیں یہ ظاہر ایکونی کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مارے نہ جاتے اگر یہ ہمارے پاس ہوتے یعنی ہمارے پاس ہوتے سفر پہ بھی نہ جاتے اور اس طرح لڑائیوں میں بھی نہ جاتے تو ہمارے پاس ہوتے جس طرح ہم جی رہے ہیں ہم بچ کے آگے ہیں یعنی میدانی اوہد سے تو بچ کے آگے ہیں جس طرح ہم یاشی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنے بی بی بچوں کے پاس ہیں ہم اپنے مال اور دولت کے پاس ہیں تو یہ ان کا نکتہ نظر ہوتا ہے قرآن و جید یہاں پہ اس چیز کو واضح کر رہا ہے لیا جعلاللہ ذالک حسرتن فکلو بھیوں یہ کیوں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے جو ہدایت و ذرالت کا قرون ہے اس کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے تاکہ میں ان کے دلوں کے اندر یہ جو حسرت پیدا کر دوں لیا جعلاللہ کا لفظ ہوتا ہے کہ میں اس کے اندر ڈال دوں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے طرف منصوب کر کے کہا ہے کہ میں ان کے اندر دلوں کے اندر یہ حسرت ڈال دوں حسرت ڈال دوں حسرت کیا ہے کہ ہر وقت یہ افسوس ہوتا رہے کہ یہ بندہ جو ہنا کیوں گیا تھا سفر پر یہ بندہ کیوں جو ہے نا وہ جنگ میں گیا تھا یعنی اگر یہ ہمارے پاس ہوتا تو وہ نہ مرتا یہ سوچ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تشویر دیکھ کے کہا ہے مثال دیکھ کے کہا ہے تنسیل میں کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پیچھے واضح طور پر کہہ دیا گیا موت جو ہے وہ تو جہاں آنی ہے وہ آکے رہنی ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے نہیں آپ کی جو ہے نا وہ اسباب میں انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسباب کا سہارہ لیتا ہے وہ اپنی جگہ جو ہے نا انسان اسباب کا سہارا لے گا وہ چیزوں کو دیکھے گا پرکے گا لیکن اس کے بعد توقل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے وہ یہ بنیادی طور پر یہ کفار کے اندر یہ کیوں سوچ پیدا ہوتی ہے ان کو نہیں پتا کہ اصل میں اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے جو زندگی اور موت دیتی ہے زندگی اور موت دیتی ہے یعنی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے آگے زندگی چلتی رہتی ہے اور موت جب آتی ہے ایک متین موکم آتی ہے یہ اللہ کے اقتیان میں ہے تو یہ بنیادی طور پر کفار کے اندر یہ چیز راسک نہیں ہوتی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا واللہ بمات عملونہ بصیر اور یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات خود کر رہی ہوتی ہے وہ بصیر ہے وہ جانتی ہے یہ نکتہ نظر ہونا چاہیے تمہارا جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کفار کا ہے والا ان قتلتوں فی سبیل اللہ اب اس کو کھولا ہے یعنی یہ کہ تمہارا کیا نکتہ نظر ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہو اومد تم یا جوہنا تمہیں اللہ کے راستے میں موت آجاتی ہے لما اغفرتم من اللہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مغفرت ملنے والی ہے یعنی جنت کی صورت میں ملنے والی ہے ورحمتن اور وہ بہت بڑی رحمت ہوگی خیرم ممہ یجمعون اور وہ ان سب سے بہتر ہوگی جو کچھ تم اکٹھے کر رہے ہو یعنی کٹھے کر رہے ہو یعنی دنیا کے دلچسپی میں مغن ہونا دنیا کے دلچسپی میں مغن ہونا ہی دراصل جوہنا تمہارا موت سے دوڑنا ہوتا ہے جب تم دنیا پر مغن ہو جاتے ہیں اس ساتھ تک یہ کہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے تو پھر اس کے بعد تمہارا دل نہیں چاہتا کہ جوہنا تم یعنی اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کرو اور جس طرح تمہیں یہ ذمہ داری جاری ہے تم جمع داری سے جوہنا موڑو یعنی اللہ کے راستے میں موت آ جائے تو یہ بہت بڑی مغفرت ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے جو تمہیں اس طرح میں مل سکتی ہے وَلَا اِمُدْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ اگر تم مارے جاؤ اس طرح سے جس طرح سے یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اَوْ قُتِلْتُمْ یعنی اللہ کی طرفی آنا ہے یہ عمومی لبو لحجو میں بات کی گئی ہے جو پچھلی بات تھی وہ خاص بات تھی زہرہ صحابہ اگرام کے حوالے سے بات تھی اور اس کے بعد یہ جو وَلَا اِمُدْتُمْ کا لفظ آ گیا ہے اَوْ قُتِلْتُمْ کا ملفظ آ گیا ہے یہ عمومی اس میں زہرہ کفار بھی شامل ہیں جو پیچھے کفار ہے یعنی جب تم اللہ کے پاس آنا ہے تو ان اہلِ ایمان کو تو مغفرت مل جانی ہے رحمت مل جانی ہے لیکن ان کو بھی یاد اکنا چاہیے یہ کفار ہیں کہ وہ تو جب آئیں گے تو اللہ طرح کی طرفی آئیں گے تو اللہ طرح کی ذات کے ساتھ یعنی معاملہ ہو جائے گا تو یہ یہ کہ تمہیں تمہارا نکتہ نظر جو ہے اس کو پھر جو ہے نا اس کو کھولا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا اس کو کھولا ہے آگے اگلی آیا یہ آج پڑھ لیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مضمون ہے تو آج کا یہ سارا کنکلورڈ ہو جائے اس کے بعد آگلی آیا جو ہے اس کے لیے کان کھول کے جو ہے نا یہ کہ بڑی اہم ہے یہ پشلے سارے مضمون کو کنکلورڈ کر رہی ہے اس میں نبی کا کیا رول ہے اس کو یعنی اس چیز کو نمائع کرنا ہے پیچھے اللہ نے معاف کر دیا کن کو معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا سب لوگ کو معاف کر دیا سب کو معاف کر دیا اب رسول کی معاف کرنے کا موقع آگیا ہے یعنی اب رسول جو ہیں وہ کس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا مطلب بندہ سوچتا ہے اور اس کے بعد کہ وہ کیا ذات ہوتی ہے رسول کی اس کے لیے کہا ہے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ اللہ ہی کی آنایت ہے کہ تم ان کے لیے بڑے نرمکو واقع ہوئے ہو یعنی اللہ کے رسول بھی ازمائشوں سے گزرے ہیں اس پورے مرحلے میں اور ان کی جو ازمائشیں ہیں وہ تو ہم زیر بحث نہیں لے کے آئے صحابہ اگرام کی تو ازمائشیں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا ہے لیکن اللہ کے رسول وہ بھی مدان جنگ میں ان کو بھی ظاہر ہے کہ زخم آئے ہیں کچھ مسائل بنے ہیں لوگ دوڑے ہیں وہ بلا رہے ہیں ان کی نافرمانی ہوئی ہے اور ایک پوری عذیت سے تکلیف سے جو ہے نا وہ گزرے ہیں اس کے بعد لوگوں کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے کچھ لوگ جو ہے نا پہلے بھاگ گئے ہیں کچھ لوگ مدان جنگ میں ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی انائت ہے کہ تم بڑے نرم خوب واقع ہوئے ہو لنٹا کا لفظ آیا ہے لنٹا کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا انتہائی نرم ہونا اور لانا یلینو یہ ظاہرہ اس میں آتا ہے اس کے ورب ہے لنٹا اسی سے ہے کہ تم انتہائی نرم دل واقع ہوئے ہو اور اس کے بعد نرم خوب واقع ہوئے ہو ولو کنت فزن اگر تم جو ہے بد خوب ہوتے فزن نیچے جو ہے بد خوب ترجمہ کیا گیا ہے فزن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جو بد کلام ہو اور قدم قدم پہ لوگوں کو جو ہے وہ ترخری یعنی ان کے ساتھ تخت یعنی اسخت جو ہے الفاظ بولتا رہے اور ہر وقت جو ہے ان کے ساتھ برا بلاک کہتے رہتے اگر یہ تمہارا اس طرح کا مزاج ہوتا غلیظ کلب فزن کا لیے یہ ہو گیا غلیظ کلب غلیظ اردو والا نہیں ہوتا غلیظ جو اردو میں آتا ہے یہ گندہ ہوتا ہے یہ عربی میں اس کا مانعہ گندہ نہیں ہوتا غلیظ کا مطلب ہوتا موٹا یا سخت اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اگر تم تمہارا قلب جو ہے یہ سخت ہوتا یا تم جو ہے وہ یہ فزن کا لفظ آیا ہے جس میں یہ بد خوب ہوتے تو کیا ہوتا اس کے نتیجے میں کہا ہے یہ سب کے سب لوگ تم سے پیچھڑ چکے ہوتے لن فضل کا مطلب ہوتا ہے منتشر ہو جانا جدا جدا ہو جانا لیدہ لیدہ ہو جانا تو یہ تم سے منتشر لوگ ہو چکے ہوتے تم کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے یعنی مطلب یہ ہے کہ تم واقعی نرمکو واقع ہوئے ہو اور جو تمہارا مزاج ہے وہ تو اصل میں ہے ہی یہی ہے کہ تم نے نرمکوی سے معاملہ لیا ہے تم تو پہلے ہی معاف کرنے والے جو ہے نہ ہو اور جو تمہارا رویہ پہلے تھا اور ابھی تک تھا اب آگے بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کیجئے ان کو معافی کرتے رہیے ان کو معافی کرتے رہیے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لئے استغفار ہی کرتے رہیے وَاشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور جو بھی معاملات جو سوسائیٹی کے اندر کمیونٹی کے معاملات ہوتے ہیں جو ڈسکشن میں آتے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرتے رہیے اور جب آپ مشورہ کر لیں فَائِزَا عَظَمْتَ اور جب آپ مشورہ کر لیں فَتَوَقَّلَ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی جو بروسہ کرنا چاہیے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوَقِّلِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس طرح کے جو بروسہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کرتی ہے اِنْ يَنْسُرْكُمْ اِنْلَّهُ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری مدد کرنا چاہتی ہے فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تو تمہارے لیے کوئی اور غالب نہیں آسکتا تمہارے اوپر وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں چھوڑ دے فَمَنْزَلْ نَزِي يَنْسُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کے لیے آئے گا اس کے بعد وَعَلَى اللَّهِ فَلَا يَتَوَقَّ لِلْمُؤْمِنُونَ تو تم مؤمنین کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہی بروسہ رکھنا چاہیے یہ ہے نبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کاریکٹر کردار اور ان کی صیرت اور یہ کہ تم حقیقتا جو ہے نرم خود ہی واقعہ ہوئے ہو پہلے بھی تمہارا یہی مزاج تھا اور اب بھی یہی مزاج آپ کا ہونا چاہیے اور اس پوری صورتحال کے درمیان جس طرح آپ سیلف کمپوزڈ رہے اپنی آپ کو جو ہے نا گسے میں نہیں برانگیکتہ نہیں گئی ہے یا ان کے بارے میں کوئی جو ہے نا بدخوی سے معاملہ لی لیا ان کے برا بلا نہیں کہا ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتے رہے تو اب بھی تم یہی معاملہ کرو فَعْفُعَنْهُمْ ان کے ساتھ یہی معاملہ کرو وَسْتَغْفِرْلَهُمْ یعنی یہاں ایک پیغمبر کا جو کریکٹر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جب ایک پیغمبر کا انتخاب کرتی ہے تو وہ میرٹ پر کرتی ہے جب افساد محترم کہتے ہیں کہ میرٹ پر کرتی ہے تو وہ شخصیت اس طرح کی شخصیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان کس طرح کا اس نے معاملہ کرنا ہے یہ اسی شخص کا حوصلہ ہے جو پیغمبر ہوتا ہے یہ میرے اور آپ کا جو ہے نا وہ نہیں حوصلہ ہوتا کہ اس درجے میں چلا جائے یہاں پہ پیغمبر سے کہا گیا ہے تو اب اس کے بعد کس کی مجال ہو سکتی ہے تو کوئی آگے بڑھ کے کیا کرے یعنی صحابہ اکرام میں سے منافقین پر مجال اٹھائے اسی کی مجال نہیں ہو سکتی ہے جب اس طریقے سے بڑے سخت لفظ بول دئیے گئے ہیں پیچھے کن کے بارے میں بولے ہیں اہل ایمان کے بارے میں بھی سخت لفظ بولے ہیں منافقین کے بارے میں بھی سخت لفظ بولے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور جب یہ سخت لفظ بولے ہیں اور اس سارے جو ہے نا درانیے میں ایک پیغمبر کا کیا کردار رہا ہے وہ بھی جو ہے نا سامنے آیا ہے اور یہاں پہ آکے پیغمبر کو کہا گیا کہ تم مہارات پہلے سے رویہ یہی تھا اور اب بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ ان کو جو ہے نا ماف کرو ان کے لیے استغبار کا معاملہ کرو اور ہر طرح کے جو ہے نا ان کے ساتھ مشورت یعنی جاری رکھو مشورت جاری رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ان سے مشورت جاری رکھیں گے تو کیا مطلب ہوگا ان کو ایک جو ہے نا کونفیڈنس ہوگا آپ سے انٹریکشن بڑھے گا آپ سے سیکھنے سکانے کا جوہران کو موقع ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ شرمندہ ہوں نادم ہوں استغبار کے لیے آپ کو کہہ دیں آپ جو ہے نا آپ بات اٹھا دیں ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کی زندگیاں بدل جائیں یعنی یہ پورا جو پیکج ہے اگر آپ دیکھیں جس سے کسی اللہ تعالی کی ذات بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات نے خود معاف تو کری دیا اس کے بعد معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ بھی جو ہے نا زہرہ پیغمبر کھڑے ہیں تو زمین پہ بھی لوگ کے اندر وہ رویہ وہ ظہور پذیر ہونا چاہیے یہ محض اللہ کا معاف کرنے کا مطلب اللہ انہیں معاف نہیں کر دیا بلکہ انسانوں نے بھی معاف کر دیا پیغمبر تو پہلے ہی معاف کرنے کے پوزیشن میں ہیں تو یہ جو رویہ ہوتا ہے کہ پیغمبر معاف کر دیں اللہ معاف کر دیں تو اس کے بعد کس کی مجال ہے تو انگلی اٹھائے یعنی ان لوگوں پہ یہ ایک دوسری جگہ یہ لفظ بولا ہے یہ اس کی ایک بڑی واضح مسال ہے جو ہمارے سامنے اور ہمیشہ کسی مسال کے ساتھ دینا چاہیے یہ مستقل رویہ ہے یعنی ایون حکمرانوں کے لیے بھی ان کو نرمخوی ہی ہونا چاہیے اپنی عوام کے لیے ریایہ کے لیے نرمخوی ہی ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ مستقل غذاہ ہوتی ہے کسی کو سزا دینا جو ہوتی ہے یہ تو کبھی کبھی دعا کے طور پر استعمال ہوتی ہے عمومی طور پر انسانوں کے درمیان جو لیڈرز ہوتی ہیں اور جو فالورز ہوتی ہیں رویہ یہی ہونا چاہیے یہ کوئی جو جو ہمارا مزاج بن چکا ہے مسلمانوں کا اس وقت جس طرح سے ہم اپنی عوام کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ مذہبی لوگ ہوں یا سیاسی لوگ ہوں وہ رویہ انتہائی متقبرانہ رویہ ہوتا ہے اثر رویہ یہی ہے کہ اپنی عوام کے ساتھ غلطی ہوتی ہے تو کتاہی ہوتی ہے معافی کا ہونا چاہیے سزا کسی کو جب دی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ خاص ایکسپشنز ہوتی ہیں لیکن عمومی رویہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے ان کو اپنے سے جدا نہیں کر دینا چاہیے ان کو ہمیشہ مشورے میں ساتھ شامل رکھنا چاہیے یہ ساری چیزیں اس کو ساتھ لے کے چلنے چاہیے یہاں ایک خاص پہلے ہوئے جب آپ کے ساتھ سامنے لنا چاہتا ہوں پچھلے چودہ سو سال میں تو ایک امت کا تصور رہا یعنی مسلمانوں کی اپنی حکومتیں رہیں جب پچھلی صدی میں جب وہ حکومتیں نہ رہیں پھر مسلمانوں نے اپنی جماعتیں بنائیں جو جماعتوں کے لیڈر تھے وہاں پہ ایک ایشو یہ بن گیا کہ کیا وہ جماعت کا مذہبی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں کیا وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنے کا کوئی خود اختیار رکھتے ہیں تو انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا کہ وہ لوگوں کو اگنور کرتے ہوئے بھی یعنی اس کے بعد فائزہ عظمتہ لفظ آگیا ہے کہ فیصلہ تو نبی پاس روم نے کرنا ہے لیکن وہ کیوں کرنا وہ تو پیغمبر کی ذات ہے تو ہمارے علامہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے یعنی اس کے بعد ہم رائے تو لے لیں گے سب سے لیکن فیصلہ ہم نے کرنا ہے آخری فیصلہ کرنے کے تھارڈی ہمارے پاس ہے یہاں پہ وہ بات نہیں کہی جا رہی معذرتاً وہ بات نہیں کہی جا رہی یہ اکیلا یہ لفظ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرَ نہیں ہے وہ بسیکلی سمجھ یہ بیٹھے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرَ فائزہ عظمتہ یہ ایک علیدہ سے جملہ ہے ایسا نہیں ہے یہ پورا پیکج ہے فَا فُوْاً هُمْ ان کو معاف کرو ایک کنٹیکسٹ میں بات کہی گیا کہ شریعت کا بیان نہیں ہے یہ عمومی رویہ کا بیان ہے یعنی شریعت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تمہیں ایک معاملہ پیش آئے تو تم نے ہمیشہ یہ کرنا ہے یعنی یہ کہ مشویہ کرو اس کے بعد اپنی من مرضی کرو یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ ارگز یہاں یہ بات نہیں ہو رہی وہ یہ ہو رہا ہے کہ فَا فُوْاً ہُنْ ان کو معاف کرو ان کے لئے استغفار کرو ان کو مشویہ شامر رکھو اپنے سے جتانہ کر دو اور جب یہ سب کچھ کر بیٹھ ہو تو اس کے بعد اللہ پہ توقع کرو یہ بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کے بعد نبی فیصل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر لیڈر کوئی اس طرح کر رہی ہے اختیار کر لیکن اپنی من مرضی سے جو چاہیں لوگوں پہ امپوز کر دینا نہیں ارگز یہ مطلب نہیں ہے وہ جو سورہ شورہ میں آ گیا ہے کہ امرہم شورہ بھائی نہ ہو وہ ہمیشہ سمجھ رکھا جائے گا یعنی عام حالات میں مسلمانوں کے ہمیں سے کوئی بھی نبی نہیں ہے ہمیں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے یہ پیغمبر ناشان کے ساتھ جو بات کہی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کسی وقت ان کی منافقی ان کی بات نہ مانی جائے یہ بھی مکان ہے اس کے اندر نہ مانی جائے کیوں نہ مانی جائے ظاہر ہے پیغمبر اللہ کے حکم پر کھڑے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات جو حکم دے گئے اس کے مطالق فیصلے ہونے ہیں تو اس کو اس انگل سے یعنی اس کو لینا چاہیے اور آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں اس کے بعد والی آیا بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ بڑی دلچسپ ہے انشاءاللہ اس کو اگلے سنڈے پھر سے اس کو دیکھیں گے با آخرت آوانا الحمدللہ اگر میں کوئی سوال ہو تو اس کو اب ہم لے لیتے ہیں